اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمسولات والسلام سیدنا و نبینا و معلانا بالقاسم محمد وعالب ایتی تیبین الطاہرین اما بعد فقط تبارک و تعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالح لہم جنت النعیم خالدین فی آواز اللہ حق و هو عظید الحکیم نرود پڑے محمد و عالم سورہ لقمان کی آئی کریمہ ہے جس کے تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور عمل سوال انجام دیتے ہیں خدا و اندر مطالع ان کے لئے جنت ان کے لئے نعمتوں والی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے وہ صاحب عزت اور حکمت والا ہے آج اس آئے کریمہ کو اس لئے ہم نے سرنامے کلم قرار دیا کہ اس آئے مجیدہ میں اللہ نے ایمان اور عمل سوالحات کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لے کر رہے ہیں اللہ پر ایمان کو اختیار کیا ہے ایمان کو قبول کیا ہے اور عمل سالح بھی انجام دیتے ہیں پربادگار نے ان کے لئے کہا کہ ان کے لئے ایسی جنت جس میں نعمتیں ہوں گی اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی عمل سالح اور نیک عمل انجام دینے والوں کو گویا خوشخبری بھی قرآن دے رہا ہے دو کام پربادگار عالم نے اس میں طلب کی ہیں نمبر ایک عمل ایمان دوسرا عمل سوالحات دو پھر اس کے لئے فرمائے ان کے لئے جنت ہے اور ایسی جس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ جو ہے وہ صاحب عزت اور حکمت والا ہے یہ ترجمہ تھا جو عرض کی آپ کے سامنے ایمان اور عمل سوالح یہ دو چیزیں انسانی زندگی میں ہمیشہ سے رہی ہیں جب انسان نے ہوش سمالا جب سے انسان نے ان باتوں کو سمجھا جو اللہ نے انسان سے کہی ہیں عقل پربادگار عالم نے دی انسان کو شہور دیا اور اس کے بعد جب ایمان کی منزل تیہ ہوتی ہے جب انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا دوسری منزل ہے اس کی عمل سالح اچھا ایمان تو انسان لے آتا ہے اللہ پر ایمان لانے کے لئے صرف کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے لائلہ اللہ محمد الرسول یہ انسان مسلمان ہوگی ہے یہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے اب دوسری گفتگو کس کی ہے عمل سالح اب یہ عمل سوالیں بہت سارے ہیں آپ نے مختلف دروس میں کئی سالوں سے سن رہے ہوں گے بہت سارے عمل سوالات ہیں کہ نیک عمل انجام انسان تھے بہت سارے ہیں آج کچھ نیک عمل جو آئیں گے وہ آئیں گے جو میں بیان کروں گا وہ بیان کی ہیں امام محمد باغر علیہ السلام کیونکہ امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت قریب ہے اور تو اسی مناسبت سے آج کا درس جو ہے وہ امام علیہ السلام کے اقوال کے اوپر ہوگا ہے کیونکہ سیرت طولانی ہے بہت ساری چیزیں ہیں سیرت میں سیرت کے اندر بھی واقعات ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں ہیں امام کے دیکھیں شاگرد کو دیکھیں تو بہت ساری دندگی میں چیزیں ہیں لیکن ہم نے جو ان دو درسوں میں پہلا سیشن اور دوسرا سیشن میں امام علیہ السلام کے اقوال اور امام نے اپنے شیعوں کی جو صفات بیان کی ہے وہ ہمارا موضوع رہے گا کہ امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جابر ابن جوفی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے ان کی گفتگو ہے جابر جس نے شیعت کو قبول کیا جس نے شیعت کو قبول کیا اور یہ اعلان یہ اعلان یہ اعلان کرے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا دوست دار ہوں شیعت کو قبول کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں اہل بیت کا دوست جانے والا ہوں اب امام کہتے ہیں کیا اس کے لئے کافی امام نے کہا خدا کی قسم یہ اس کے لئے کافی نہیں ہے کہ صرف یہ اعلان کر دے کہ میں اہل ویت کا چاہنے والا ہوں بلکہ پھر امام نے اس کے لئے انشار فرمایا مگر یہ کہ خدا کی خوشنودو کے لئے تمام گناہوں سے پریس کرے اور خداوند علم کے اطاعت کرے خدا کی خوشنودو کے خاطر تمام خوشنودو خدا کو حاصل کرے گا اور اس کے بعد گناہوں سے پریس کرو اور اللہ کے اطاعت کرے یہ تین چیزیں دیکھیں امام علیہ السلام نے کہا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بس علی کے شیعہ ہیں امام کے شیعہ ہیں کیا یہ کافی ہوگا امام نے کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ہے امام نے کہا کہ وہ خدا کی خوشنودو کے لئے تمام گناہوں سے پریس کرے گا اور خدا کی اطاعت کرے گا اے جابیر ہمارا شیعہ چند صفات کے دریئے پہچانا جاتا ہے اب امام علیہ السلام نے وہ چند صفات بیان کی ہیں کہ وہ چند صفات کیا ہیں نمبر ایک نمبر ایک پہلی صفت جو امام نے فرمائی اس میں صفاتیں بیان ہوں گے دیکھیں گا کتنی بیان ہو سکتی ہیں نمبر ایک پہلی صفت جو امام نے بیان کی وہ ہے توازو ان کے ساری توازو ان کے ساری کیا ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے جھوکے ملنا اور آجزی اور کوئی مہمان ہے تو اس کا اپنے حساب سے وہ تو احترام میں آئے گا وہ احترام ہے دیکھیں ان کے ساری توازو جو ہے وہ انسان بہت وقت بہت بڑا اپنے بہت زیادہ علم حاصل کرنے کیا دی اپنے آپ کو تھوڑا سا کم محسوس کریں اسے کہتے ہیں ان کے ساری توازو سے ملنا بہت عالم ہے لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں ان کے ساری کرے توازو کے ساتھ ملے جھک کے ملے جیسے کہتے ہیں آپ دیکھیں مثال دی آتی ہے کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ جھکتا ہے مثال دی آتی ہے کہ وہ پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکتا ہے یہاں پر بھی یہ کہ جو صاحب علم ہے صاحب علم صاحب دولت بھی ہو سکتا ضرور نہیں ہے یعنی ان کے ساری توازو جھک کے ملنا جو اللہ نے اسے چیز عطا کی اب دیکھیں اس میں ایک مثال میں آپ کو دوں گا میں نے ارس کی ہے پہلے بھی کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں شاید کچھ چیزوں کی مثالیں آئیں گی اب ان کے ساری توازو کیسے کہتے ہیں پہلے مجھے یاد ہے شاید انشاءاللہ شیخ اببہ سے کمی کا واقعہ آ چکا ہے اب جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں شاید یہ واقعہ یہاں بیان ہوا یا نہیں معلوم نہیں لیکن موضوع کی مناسبت سے ہے اس لئے میں اس کو بیان کر رہا ہوں یہ ہے ان کے ساری توازو کیسے کہتے ہیں پہلی صفت یہ صفت ہے اس سے صرف ہماری دعا یہ کریں کہ امام مہد باقر علیہ السلام کی یہ روایت جو ہے اس سے ہم پڑھیں اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ہمیں توفیق انہائز فرمائیں ان کے ساری توازو کسے کہتے ہیں ان کے ساری توازو ان کے ساری توازو کے لئے بہت سے واقعاتیں سیرت معصومی میں آپ چلے جائیں پیغمبر اسلام کے جو صحابی ہیں ان میں آپ کو مل جائے گا اور مشتدین ایک رام میں ایک واقعہ ایک عالم کا بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کتاب ہے مراجد سادہ کہنا میں نام سنا ہے آپ نے پہلے ہاں وہ اس کا ترجمہ ہے یہ اسی کا ترجمہ ہے میرا اصل کتاب ہے مراجد سادہ مراجد سادہ کتاب ہے یہ لکھی ہے ملہ احمد نراکی نے ملہ احمد نراکی نے لکھی ہے یہ لکھی تھی انہوں نے کمہ اس واقع کو تھوڑا توجہ سے سننی گا دیکھے گا اس میں انکثاری توازو کہاں پر ہے اور کس طرح یہ انکثاری توازو ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو لے کر رہے ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی قوم کے اندر اور کتاب لکھنے کے بات یہ بہت اچھی اخلاقی کتاب ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے اچھی کتاب اخلاق کے اوپر نہیں دکھی گئی اخلاق کے اوپر بہت اچھی کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ جو کیا گیا ہے میراج السادہ یا اروج السادہ البتہ اس میں فارسی کے الفاظ خیر بہت اس میں زیادہ استعمال کی ہیں کتاب بہت اچھی ہے اخلاقی کتاب ہے بہت اچھی بحث اس میں کی گئی جب انہوں نے کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد یہ گئے عراق زیارت کے لئے تو عموان کیا ہوتا ہے جب عراق میں جاتے ہیں زیارت کے لئے تو اہل علم کو جب پتہ چلتا ہے کہ علماء کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی فلا عالم آ رہے ہیں کتاب بھی لکھی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں استقبال کے لئے جاتے ہیں کہ بھئی فلا عالم آ رہا ہے فلا بہت مشہور عالم ہے کتاب بھی لکھی ہے اور کم میں شہرت بھی ہے ان کی تو نجف سے علماء ان کے استقبال کے لئے گئے جو اس وقت حوز علمیہ نجف کے بانی تھے مہدی بحر العلوم وہ نہیں گئے وہ استقبال کے لئے نہیں گئے تمام عالم بڑے چھوٹے سب ان کے استقبال کے لئے گئے اور ان کو ریسیف کیا اور وہ نہیں آئے اب دیکھیں گا کیا وجہ کیا تھی اچھا اب یہ عالم جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے شہرت بھی ہے ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہے صاحب عمل بھی ہے اب انہوں نے کیا خیال کیا کہ بھئی اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہوا ہم تو ملنے جا سکتے ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو ہو سکتا ہے کوئی مہمان ان کے پاس آگئے اس وقت یہ اچھے احتمال دیکھنے کے بعد وہ ان سے ملنے گئے اچھا اب ملنے گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان سے جب ان کی ملاقات ہو رہی ہے تو مہدی بحر العلوم کوئی بہت زیادہ اچھا رسپانس نہیں دے رہے آج کے اسلام میں میں اپنے الفاظ میں جو سے پتا ہوں کہ بہت زیادہ رسپانس نہیں دے رہے اچھا رسپانس نہیں دے رہے کیوں تا ہے کہ بھئی آئے دعوت ہو شاگردوں کو بلائے جائے کہ بھئی ایک عالم آیا ہے اس کے استقبال ہو انہوں نے دیکھا کہ ملاقات ہیں بیٹھ ہیں جو واجبی ملاقات جیسے کہتے ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ شاید کوئی وجہ ہوگی خیر یہ ملاقات کر کے واپس آگئے اور اپنی زیارت میں مشغول ہو گئے اچھا اب بھی زیارت ہوتا کیا ہے اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو کیا ہوگا اس سیچیشن میں کیا ہوگا ہاں وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور اپنے لئے سوچتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہوں اتنا بڑا عالم ہوں کم سے آیا ہوں فلاں ہیں اور وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اچھا یہ تو ان کا اچھا اور آگے جائیں لوگ اچھا اس قسم کے لوگوں میں کیا ہوتے ہیں جو بالخصوص جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں ان کے اعتراف کے لوگ بھی زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں وہ پھر باتیں بھی بہت زیادہ بناتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں دیکھو ہمارا استاد ہے ہمارا عالم ہے وہ بھی کتنا لکھنے والا ہے پڑھنے والا ہے اس کو کوئی پوچھے نہیں نا یہ کوئی بات ہے تو اس قسم کی باتیں بھی نہیں ہوئی دیکھیں یہ تعامل ہے ان کے ساری توازوں میں انسان اگر انشاءاللہ آپ اپنے معاشرے میں اگر اچھی ذاکرہ بنے اچھے انشاءاللہ تعالی اچھے کام کرنے گے تو آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ آپ کے پاس بھی لوگ خواتین آ رہی ہیں تو پتہ چلے آپ نے سیگیٹری رکھی ہوئی ان کے بس ٹائم تو بلکل بھی نہیں ہوئی نہیں ایسا ہوتا ہے اچھے کبھی لوگ رکھتے خریہ علق موضوع ہو جائے گا لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں سب سے چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساری توازوں سے ملنا ان کے ساری سے ملنا اب اس قسم کے افراد کوئی بات یہ گفتگو بھی نہیں ہو رہی ہے پھر انہوں نے خیال کیا کہ میں دوسری مرتبہ جا کے ان سے چند دن گزر کام ہے آگا اس وقت ہو سکتا ہے موٹ نہیں ہو دوسری مرتبہ ملنے گا ان کو اطلاع دی کہ بھئی آ رہے ہوں ٹھیک ہے آ جائے بیٹھے انہوں نے پھر وہی دیکھا پھر ساری چیزیں وہی دیکھی کہ کوئی خاص ملاقات نہیں ہے کوئی خاص جوچیل استقبال نہیں ہے بس واجبی جیسے ہم کہتے ہیں واجبی ملاقات ہیں بیٹھے باتیں ہوئیں پھر انہوں نے بعد یہ بھی نوٹ کی پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ چلے گئے اور یہ اس کے بعد نجف میں اپنی زیارات مکمل گئی جب ان کی زیارات مکمل ہو گئی اور پورا مہینہ بھی گزر گیا کچھ عرصہ بھی گزر گیا انہوں نے کہا میں نجف میں کم واپس جا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر ان سے ملاقات کر لو دیکھیں یہ ان کے ساری توازوں اپنے اندر علم ہیں یعنی کہ غرور تقبر ہے کہ بھئی اگر نہ نہیں ملتے وہ نہیں ملتے ہم کیوں جائے ان کے پاس ملنے نہیں ان کے ساری توازوں پھر اس کا تیسری مرتبہ گئے تو اب ریدر برقس تھا الٹا تھا تیسری مرتبہ جب یہ ملنے گئے تو اب انہوں نے مہدی بحرول علم نے شاندار دعوت کی شاندار استقبال کیا شاگردوں کو بھی بلایا اساتیت کو بلایا حضے کے کہ بھئی فلا علم آیا ہے اور استقبال کرو اور دعوتیں ہو رہی ہیں دستہ خان لگے اب یہ بھی پریشان ہو گئے ان کے بھی سمجھ میں نہیں آئے ماجرہ کیا ہے سارا یہ استقبال جو تیسری ملاقات میں ہو رہا ہے یہ تو پہلی ملاقات میں ہونا چاہیے تھا اور یہ تیسری ملاقات میں ہو رہا ہے مہارا ان کے ذہن میں سوال تو آیا اور رقینا ہم جو سننے والے ہیں کتاب میں پڑھیں گے تو سوال تو ہمارے ذہن میں بھی آگا کہ آخر ماجرہ کیا یہ ماجرہ اس کا ماجرہ کی اصل کا کیا قصہ کیا کیوں انہوں نے ایسا کیا کیا وجہتی اب سنیے انہوں نے ملہ مہدی نراکی نے بحراللون سے سوال پوچھا کہنے کہ حضور میں پہلی دفعہ تو آپ کے پاس نہیں آیا میں تو زیارت کے لئے آئے تھا تو آپ نہیں آسکے تو میں آپ کے خدمت میں آگیا ملاقات کے لئے دوسری مرتبہ بھی آپ نہیں آئے تو میں آپ کے خدمت میں آگیا ملاقات کے لئے اور وہ استقبال نہیں ہوا جو اب تیسری ملاقات میں آپ کر رہے ہیں اساتیت کو بلایا جو اپنے شاگردوں کو بلایا ہے دستخان آپ نے سجایا ہے اور اس طرح ایک پور جوش جیسے کہتا ہے استقبال اس کی کیا وجہ ہے آخر وجہ کیا ہے اب سنیے ان کا جواب انہوں نے ایک جواب دیا وہ جواب لا جواب جیسے کہتا ہے جواب بھی ایسا تھا کہ آدمی لا جواب انہوں نے جواب یہ دیا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے اور اس کتاب میں تم نے اخلاقیات کے ساری چیزیں لکھی ہیں اخلاقیات کی سارے باپ سارے چپٹر جیسے کہتے ہیں اخلاقیات کے سارے چپٹر تم نے لکھا ہے سارے موضوعات میں تم نے بحث کی اس میں لکھا ہے اخلاقیات کی تو میں صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ اخلاقیات جو تم نے اپنی کتاب میں لکھی ہے تم میں بھی پائے جاتی ہے پائیں نہیں جاتی ہے یہ صرف چیک کرنا چاہتا تھا تو میں نے یہ پاہ لیا کہ جو چیزیں تم نے لکھی ہیں جو کتابوں میں تم نے لکھی اپنی کتاب وہ تمہارے اندر بھی پائی جاتی یہ انکساری اور توازو اس میں بہت سارے درس ہمیں مل سکتے جس میں ایک درس یہ ہے کہ یہ انکساری اور توازو کے انسان کا علم بھی ہے سب کچھ اس کے بعد بھی انسان انکساری اور توازو سے ملے اور یہ انکساری توازو ہم اپنے معاشرے میں بھی اپنی زندگی میں بھی گھروں کے اندر بھی کوشش کریں گے کہ اس کو کریں تو بہت اچھے طریقے سے انسان اس کو انجام دے سکتا ہے نمبر ایک توازو نمبر دو خوشن انسان عبادت کے اندر جو نا کہتا ہے نا امام فرماتے دوسری صفت کیا ہوگی کہ عبادت کے اندر انسان کیا ہونے چاہیے خوشنودی پروردی کار ہو عبادت کے اندر جیسے انسان خوشو خسو ہو یہ دوسری صفت ہوگی ہمارے شیعوں کے پہچان کی دوسری صفت دیے کہ وہ خوشو خضو رکھیں گے جہاں انسان عبادت کرتا ہے کتنا خوشو خضو کے ساتھ عبادت ہوتی ہے اور عبادت کے اندر میں صرف آپ کو ایک مثال دے دوں بس کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے ایک مقصد وہ مقصد کیا ہے کیا مقصد ہے بندگی کے لئے عبادت کے لئے اللہ نے دنیا کو کس کے لئے بھیجا ہے عبادت کے لئے بھیجا ہے اب اس کے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انسان اسے کس طرح بھول گیا صرف مثال دے رہا ہوں تاکہ آج کی روایتیں جو امام السلام کی اقوالیں وہ پھورے ہو جائیں جہاں تک بھی ہم پہنچ سکیں اس کی بہترین مثال یہ ہے سمجھنے کے لئے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم کہاں پھر ہیں ایک شخص سمندر کی کنارے جاتا ہے اور جب سمندر کی کنارے مہنشتا ہے تو اسے سمندر عبور کرنے کے لئے سمندر کے اس پار جانے کے لئے کوئی وسیلہ نہیں ملتا کہ جو وسیلہ ہوگی جو اسے اس سمندر کے اس پار پہنچا تھے وہ دیکھتا ہے دور تراتے ہیں کچھ وسیلہ نہیں کشتی نہیں کیا کرے پریشان ہوتا ہے دور دیکھتا ہے بہت دور کی طرف اس نے دیکھا کہ وہاں جنگل نظر آئے جنگل میں کام یہ کرتا ہوں کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر ایک کشتی بنا کر میں اپنے مقصد کو اپنے مقصد کو مائے تکویت پہنچا مقصد کو پورا کر لوں وہاں پہنچا اس نے لکڑیاں کاٹی اور کاٹنے کے بعد ایک کشتی تیار کی جب ایک کشتی تیار ہو گئی اسی حصنا میں کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ کشتی بیشتے ہو کہاں میں بیش دوں گا کشتی ان کو فروخت تھی اب وہاں پر کشتی بنا بنا کے بیشنے لگا خود بھول گیا کہ کس مقصد کے لئے وہاں پر آیا تھا یہی مثال ہماری دندگی کی اللہ نے انسان کو بھیجا عبادت کے لئے انسان یہاں پر بھول گیا میں کس مقصد کے لئے آئے تھا بس یہاں پر جو دنیا کی رنگیلیوں میں دنیا کی باتوں میں دنیا کی جو رنگیلیاں ہیں دنیا کی جو باتیں ہیں اس کے اندر انسان نے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر دیا کہ وہ اصل حدف اور اصل مقصد کے لئے کہ اللہ نے اسے کس مقصد کے لئے پیدا کیا تھا تو یہ عبادت بس عبادت کی یہی کہ اللہ نے انسان کو بندگی کے لئے پیدا کیا خود آگے کال آجیں گے اس سے کیا مراد ہے تیسری صفت کیا امام نے فرمائی اب ہمارے اشیوں کی جو پہچان ہے تیسری صفت فرمائی امانتداری کے انسان امانتدار ہوگا چوتھی صفت ہے کسرت سے ذکر خدا کرے گا کسرت سے ذکر خدا کرے گا اور بعض روایت میں کسرت ذکر خدا سے یہ بھی مراد ہے ایک تو وہی ہے جو روایت میں ہے کسرت انسان ہر وقت جب فرصت سے بیٹھے تذبیر پڑتا رہے درود ہے درود کی تذبیر پڑے سمان اللہ کی تذبیر پڑے سالوات کی تذبیر پڑے یہ کسرت پرمائی اپنے خدا کو یاد رکھیں اور بعض روایت میں ہیں کہ کسرت سے ذکر خدا یعنی کسرت سے ذکر خدا کر اس سے مراد ہے کہ انسان وہ حرام چیزیں جس سے اللہ نے کہا ہے کہ انسان پرحس کرے ان سے پچے اور جو واجبات اس کے عدد ہے ایک روایت میں اس کی تفصیلات اس طرح بھی بیان کی گئی ہیں راتنیکی اور آٹوی چیزیں غریب مفلس مہتاج اور یتیم پڑوسیوں کے ساتھ دیکھ بھال کرنا میں ان چیزوں کی توزی بیان نہیں کر رہا آپ سنتی رہتی ہیں چیزوں کی صرف فیرز بیان کر رہا کچھ روایتیں بیان کرنی ہے امام علیہ السلام کے کول میں بس آٹھ چیزیں یہ ہو گئیں اس کے بعد ہم آتے ہیں نوی چیز امام علیہ السلام فرمائی کہ کول میں صداقت کول میں سچا ہوگا یعنی جو بات کرے گا وہ سچی کرے گا تلاوت قرآن جو پہلے بھی ہمارے ایک موضوع آ چکا ہے کہ تلاوت قرآن کرے گا ہمارے شیوں کے پہچان یہ گئے وہ تلاوت قرآن کرے گا اس کے بعد فرمایا گیارویں صفت ہے کہ لوگوں کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں کہے گا جو بہت مشکل کام ہے لوگوں کے بارے میں کیا لوگوں کے بارے میں جو گفتو کرے گا تو نیکی کے سوا کچھ نہیں کرے گا میں نے کہا یہ بھولا مشکل کام ہے جب ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں کسی کے ساتھ گفتو کرنے کے لیے تو نیکی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے جبکہ امام نے کہا فرمایا کہ نیکی کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرے گا وہ صرف نیکی کی باتیں کرے گا جب دوسروں کا ذکر ہوگا تو ان کی بھلائی ان کا ذکر ان کا نیک کاموں کا دوسرے کے مطالق جب بات ہوگی تو نیکی کا ذکر ہوگا وہ نیکی کے سوا کچھ نہیں کرے گا لیکن ہماری معاشرے میں کس کا الٹا ہے جہاں ہم دو چار افراد جمع ہو گئے جو چار افراد بیٹھ گئے چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی برائی کرنے میں انسان کو زیادہ لذت لیکن امام فرماتے ہیں ہمارے اشیوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ جب لوگوں کے بارے میں نیکی کے سوا کچھ نہیں کہے گا جو ان کی بات کرے گا کہ ان کی نیکی کا ذکر کرے گا اور باروی چیز امام نے فرمائی کہ وہ امین ہوگا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں جابیر کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ارش کرتے ہیں کہ اے فرزنز رسول خدا آج ہم ان صفات کے لوگوں کو نہیں دیکھتے دیکھیں میں نے تقریباً بارہ صفات امام علیہ السلام کی بارہ صفات بیان کی اور جلدی لی بیان کی کیونکہ ان کی تفسیرات سنتی رہتی سے مختصر بیان کی امام نے فرمایا اب امام نے کیا جواب دیا اس نے کہا مولا ان صفات کی لوگ تو ہمیں کہاں ملتے ہیں نظر جو آپ نے صفات بیان کی ہے ہم نے کاؤنٹ کی تو بارہ صفات ہیں کہا مولا ان صفات کی لوگ اگر آج ہو سکتا ہے کہ شاید ہم آپ کے سامنے یہ گفتو کریں تو آپ بھی شاید یہ جواب دیں گی کہاں ایسے لوگ ملتے ہیں مولانا لیکن امام نے سلام پھر کیا فرمایا امام نے فرمایا اے جابر مذہب باطلہ تم کو حق سے نہ ہٹا دے کیا انسان کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ یہ کہہ کہ میں علی ابنی بی طالب کا محبت رکھتا ہوں اور اس کے سوا کچھ اسے ضرورت نہیں کیا اس کے لئے کافی ہے مام فرمایا اس طرح یہ کہہ کہ پیغمبر اسلام سے میں محبت بلکہ اسی طرح کہ میں پیغمبر سے محبت کرتا ہوں اور پیغمبر اسلام افضل ہے اس کے بعد امیری مومین کا رتبہ ہے یعنی سب سے افضل پیغمبر اسلام ہے اس کا امیری مومین نے اور اس کا رسول خدا کی صیرت پر عمل نہ کریں پھر امام فرماتے ہیں تو اس کی محبت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا یعنی اگر امام یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میں علی ابنی طالب کا شیعہ ہوں پیغمبر اسلام سب سے افضل ہے اور صیرت پیغمبر پر عمل نہ کریں تو پاچھے امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت اس سے فائدہ نہیں پہنچائے گی پھر امام فرماتے ہیں کہ جابر ہمارے شیعوں کو ہمارے شیعوں سے کہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں دیکھیں بعد آگئی بعد مہین پر آگئی اللہ کا تقوی اختیار تقوی کے معنی کیا ہے اب تک تو آپ لوگ سنے ہوں گے اور تقوی کی تعریف کیا ہے تقوی کی تعریف حرام سے بچنا اور واجبات کے عمل کرنا یہ مختصر تعریف ہے تقوی کی جو یہ تعریف ہے بہت مختصر تعریف یہی ہے کہ دو چیزوں کا نام ہے تمام واجبات کی ادائی ہی ہے اور تمام حرام سے اپنے آپ کو اچانے یہ تقوی ہے آئیے میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دنیا بھی ایک مثال کے ذریعے سے مثال جو دیئے وہ علی اپنے بی طالب علیہ السلام کہ امیر حضرت علی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے امیر المومن سے کہا مجھے تقوی کی تعریف بتایا کیا کہا تقوی کی تعریف بیان کرے اچھا وہ آئے تھا بہت دور درست سے بہت دور درست سے آئی تھا عرب کا رہنے والا تھا اور ایک بہت دور درست سے امیر المومن کے خدمت میں آیا کہانے لگا مولا مجھے تقوی کی تعریف اچھا اب امیر المومن نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تو کہاں سے آیا اس نے سوال پوچھا انہوں نے کہا مولا میں بہت دور سے آیا امام نے کہا اچھا کبھی ایسا ہوا ہے راستے میں کبھی ایسا راستہ آیا ہے کہ باریک راستہ ہو بہت باریک راستہ ہو تو اس راستے پہ تو کیسے چلے گا اس نے کہا مولا بہت دفعیسہ ہوا ہے میں جب پیدا لاتا ہوں تو بہت سے راستے ایسے ہوتے ہیں جب بہت باریک راستہ ہوتا ہے بہت مشکل سے امام نے کہا اچھا میں ایک صورتحال امام نے اس کے سامنے کریٹ کی امام نے کہا اچھا یہ بتا بہت باریک راستہ ہو دائیں بائیں تیرے کانٹے ہوں جھڑیاں ہوں اور تیرے جسم پر باریک لباس ہو تو یہ بتا تو اس وقت اس راستے پر کیسے چلے گا اور جبکہ تیز ہوا بھی چل رہی ہے دیکھ امام علیہ السلام نے پہلے اس کے سامنے ایک ماہول کرٹ کیا اس کو سمجھانے کے لیے اس کو بتانے کے لیے وہ پوچھ رہا ہے کس کی تعریف تقویٰ کی تعریف پوچھ رہا ہے امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تقویٰ کی تعریف رہا ہے دیکھ امام نے کیا کہا اس سے امام نے کہا کہ کہاں سے آیا سے گا موالا میں بہت دور سے آ رہا ہوں پھر امام نے کہا اچھا ہی بتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک راستہ ہو باریک راستہ ہو دائیں بھائیں جھاڑیاں ہو تیرے جسم پر باریک لباس ہو تیز ہوا چلے گا تو اس راستے پر کیسے چلے گا اس قسم کا جب راستہ ہوگا اور تیز ہوا چلے گی تو میں اس راستے پہ پھوک پھوک کے قدم رکھوں کیوں تاکہ جو باریک لباس ہے اس میں اگر جہاڑی بھز گئی تو کیا ہوگا لباس خراب ہو جائے گا پھارا پھارا ہو جائے کہ باریک لباس مقمل کا لباس ہو تو اگر ذرا سا بھی جہاڑی ہیں جو باریک لباس میں آگئے ہیں اور جیسی چلے گا تو لباس کیا ہوگا بھڑی جائے گا تو اس نے کہا مولا ایسے مقام کرتا جو اسی سیشویشن ہوگی تو میں بہت آرام آرام سے پھوک پھوک کے قدم رہوں تاکہ میرا لباس جاڑیوں سے محفوظ دوں امام علیہ السلام نے کہا بس یہی تقوی ہے کیا کہا امام نے بس یہی تقوی ہے اب وہ کہتا ہے مولا میں آپ سے تقوی کی تعریف پوچھ رہا ہوں آپ مجھے راستے کی بات بتا رہے کیونکہ نہیں سمجھا امام کی بات کہنے کہ مولا میں آپ سے تعریف تقوی کی بات رہا ہوں اب امام علیہ السلام نے کہا سنو جو تم کو جو مثال میں نے دی سمجھانے کے لئے دی امام نے کہا وہ راستہ مثل دنیا وہ راستہ مثل وہ یا دنیا ہے کہا دائیں بائیں جو جھاڑی ہیں وہ گناہ ہیں دائیں بائیں جو جھاڑی ہیں وہ گناہ ہیں تمہارے جسم پر جو لباس ہے باریک وہ لباس ایمان کا لباس اور وہ تیز جو تیز ہوا چلی وہ تیز ہوا چلانے والا شیطان ہے کہا اس طرح تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے جس طرح تم اس جھاڑیوں اس راستے پر چلو گے جس طرح پھوک پھوک کے قدم رکھو گے تیز ہوا چل رہی ہے اپنا لباس سمٹ کے چلو گے تاکہ تمہارے لباس جھاڑیوں سے نقصان نہ کھا دنیا میں تمہیں اس طرح چلنا ہے شیطان تیز ہوا چلانے والا ہے گناہ ہے تمہیں دنیا میں اس طرح پھوک پھوک کے قدم رہ رہا ہے تاکہ تمہارے ایمان کو نقصان یہ ہے تقویٰ کی طرف بہت مختصر امام علیہ السلام نے سے بھیان کی پھر امام علیہ السلام نے ابھی آجائیں امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام نے فرمائے جابر ہمارے شیوں سے کہنا کہ تقویٰ تقویٰ علیہ کو اختیار کریں قرآن پر عمل کریں اور اس کے بعد کہا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پریزگاہ ہیں کچھ چیزیں پوری داستان میں پورے امام کے واقعے میں ہو سکتا دو تین چیزیں تقرار ہوں گی لیکن میں پوری روایت آپ کے سامنے پڑھوں کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا اجابر ہمارے شیوں سے کہو گا اللہ کا تقویٰ تر اور قرآن پر عمل کریں اس میں آیا تھا پہلی والی بات امام نے کیا کہا قرآن کی تلاوت کریں یہاں پر آرہا ہے قرآن پر عمل کریں کہتے ہیں نا جی کم پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھیں کم پڑھے لیکن عمل کریں ٹھیک ہے زیادہ بھی پڑھے سواب ہیں جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گی جتنا زیادہ انسان قرآن کی تلاوت کرے گا انسان کی میں نے پہلے پچھلے درس میں بتایا تھا انسان کے ذہن کے وسط بڑھ جاتی ہے جتنا زیادہ انسان تلاوت کرگا ہو سکتا ہے ذہن کی وسط بڑھ جاتی ہے اور بہت سی چیزیں انسان کو جلدی سمجھ میں آنے لگیں پھر امام نے فرمایا کہ خدا کے نظر سب سے زیادہ مقرآن وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پریزگار ہوں گے ایک خدا کی عبادت کریں گے اور خدا کی اطاعت کرنے والے یعنی اگر کسی شخص کو اللہ کے قریب ہونا ہے فارمولا وہیا امام نے کسی اللہ کے قریب ہونا ہے تو پریزگاری بندگی اطاعت پر ہوتے عبادت اور اطاعت کرنے والے اے جابر خدا کے نزدیک خدا کے نزدیک ہونے کا اس کے علاوہ خدا کے نزدیک نزدیک ہونے کا کوئی راستہ نہیں اگر چاہتے ہو کہ خدا کے نزدیک ہونا ہے تو سوائے اطاعت کے ذریعے انسان اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا ہم لاکھ کوشش کرنے لیکن اطاعت بندگی گناہوں سے پریزگاری امام فرماتے ہیں یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے نزدیک کریں گی پھر فرمایا ہمارے پاس دوزک سے نجات کا کوئی پروانہ نہیں ہے پھر امام نے فرمایا جو شخص خدا کا فرما بردار ہے اور وہ ہمارا دوست ہے جو خدا کا نا فرمانے قانون اور امام نے بیان کی جو خدا کا دوست ہے جو خدا کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو خدا کا نا فرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے پھر فرمایا امام نے عمل اور تقوی عمل اور تقوی پریزگاری کے علاوہ ہماری ولایت تک تک کا کوئی راستہ نہیں ہے یعنی اگر انسان اہل بیت کی ولایت تک پہنچنا چاہتا ہے امام فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعے سے تقویٰ کے ذریعے سے پریزگاری کے ذریعے سے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہماری ولایت تک پہنچنے کا اگر ہماری ولایت حاصل کرنا چاہتے ہو ہماری ولایت پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو تقویٰ کے ذریعے سے پہنچو گے عمل کے ذریعے سے پہنچو گے پریزگاری کے ذریعے سے پہنچو گے اور اس کے بعد آخر میں امام نے ایک جملہ اور فرما اس کے بعد یہ روایت مکمل ہو جاتی یہ روایت اصول کافی میں ہے امام نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو عمل خیر کو متواتر بجا لاتا ہے دیکھیں عمل خیر کو متواتر بجا لاتا ہے اور چائے وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو دیکھیں کتنے سارے عمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ امام علیہ السلام نے اپنے شیوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے یہ چیزیں امام نے بیان کی یہ ہے چیزیں جو ہمارے شیوں کی صفات جیسے لوگوں کے پہچان ہوتی ہے آپ درخت کو کیسے پہچانیں گے کہتا ہے پتے کے ذریعے تو شیوں کو کیسے پہچانیں گے ان صفات کے ذریعے اگر کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے میں شیہ ہوں میں علی کا چانے والا ہوں لیکن اگر یہ صفات نہیں ہے تو امام فرماتے پھر وہ کہتا تو ہے کہ ہمارا محبت کا نوع ہے لیکن یہ محبت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا یہ صفات ہیں پھر اس شروع میں بارہ صفات بیان کی پھر بعد میں امام نے اور بھی چیزیں بیان کی کہ تقویٰ اختیار کرو قرآن پہ عمل کرو اللہ کے نزدیک اللہ کے اطاعت کرو اللہ کے بندگی کرو یہ ہی ستاری چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک انسان کو کرتی اور آپ دیکھیں انسانی دن تانوے زندگی کا سب سے بڑا حدف کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ کے قریب ہوں جائیں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں لیکن اللہ کے قریب کیسے ہوں گے تقویٰ تقویٰ سے پریزگاری سے اچھا آپ دیکھیں دیفینیشن جو میں نے ماثم نے فرمائی اور امیر المومین کے روایت اب سب سے اہم چیز ہے دیکھیں جو چیز بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم الحمدللہ یہاں پڑھ لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں دیکھیں میں نے عرص کے اب بارحال یہ چیز پہلے بھی بیان کیے کہ جب تک ہم اسے اپنی پیکٹیکلی زندگی میں عمل نہیں کریں گے اس کا فائدہ نہیں ہو گئی تھا ہم جب معاشرے میں سماج میں اپنی گھر میں اپنی زندگی میں جہاں پر بھی ہمارا اتنا بیٹھنا ہے جانا ہے معاشرے میں محلے میں نشتہ داروں میں وہاں پر جب تک ہم ان تمام چیزوں کو اپلائی نہیں کریں گے تمام چیزوں کو جو پڑھا ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا ہمارے لئے یہ ایک روایت بیان کی اور اس کے بعد جہاں تک اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس میں کئی چیزیں تھی جو میں نے مختصر بیان کی آئیے ایک روایت اور بیان کرتا ہوں یہ روایت کیا ہے یہ روایت ہے جب امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم نرشات و محمد اب یہ روایت میں امام نے ارشات فرمایا تین کام دنیا اور آخرت میں نیک ہیں تین کام دنیا اور آخرت میں کیا ہیں نیک ہیں نمبر ایک اب آپ دیکھیں یہ جو تین کام امام بیان فرما رہے ہیں اگر سے ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں یا سننے والے کہیں کہ مولانا اس پہ عمل کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن بارہال یہ دنیا اور آخرت میں نیک ہیں نمبر ایک کیا ہے جو تم پر ظلم کرے تم اسے کیا کرو ماف کر دو آسانے کام میں نے کہا نا جب ظلم ہوتا ہے تو ہم کیا کہتا ہے ہم بھی ظلم کریں گے اس پر اگر موقع ملتا ہے تو نہیں ملتا تو نہیں ملتا کچھ بھی نہیں کر سکتے آج بہت سے ایسے ہیں شاید ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے گھر میں ضروری نہیں کہ ظلم کی ڈیفنیشن کیا ہو یہ بھی ایک سوال ہے لیکن بلاخر انسان اگر گھر کے اندر خدا نہ خاصہ کیسے پر اگر دیکھ رہا ظلم ہو رہا ہے تو بھرحال یہ ہے کہ اگر ظلم غلطی سے ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے جہانبوش کے اگر کوئی ظلم کرے گا تو میں نے پچھلی روایت بیان کر دی تھی امام علیہ علیہ السلام کے کہ کہا کہ ہرگز ظلم کرنے والے کہ علی نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ روزے محشر میں محشور ہونا چاہتے ہو تو ظلم کرنے والے جو ظلم کرتے ہیں ان کی مدد نہیں کرنا ظلم کی بحث نہیں کی امام نے کہا جو ظلم کرتے ہیں ان کی مدد نہ کرنا تو میرے ساتھ محشور ہوں گا اگر خدا نہ کہا خود کوئی ظلم کرے تو تو انسان یہ دیکھے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اگر کسی پہ کسی نے ظلم کیا کسی بھی طرح سے تو اس پہ امام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرتی نیکی اس میں پہلی چیز اس میں کہ تم پہ ظلم ہے تو اسے ماف کر دو خود ایک ماف کرنا ایک کالیٹی ہے اور یہ ماف کرنا وہ ہے کہ خود خدا نے اپنے نبی جناب موسیٰ سے بھی کہا کہ موسیٰ جب کوئی بھی تمہارے پاس آئے جس سے خطا ہو جائے عذر ہو جائے تو تم اسے وہ تم سے معافی طلب کرے تو تم اسے ماف کر دو کیوں اب خدا کہتا ہے موسیٰ اس لیے کہ جب تم سے خطا ہوتی ہے ہم بھی تمہیں ماف کرتے تو دیکھیں یہ ماف کرنا خود ایک کالیٹی ہے یہاں تو ایک ظلم کی بات اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو جائے انسان سے خطا ہو جائے غلطی ہو جائے کچھ ہو جائے تو انسان یہ ایک ماف کرنے کی کالیٹی اپنے اندر پیدا کرے یہ خود ایک موضوع ہے کہ ماف کرنا آپ دیکھیں بہت سے کتابوں میں آپ کو فیرس ملے گی اور قرآن کے آیت بھی ہیں کہ انسان کے اندر ایک کالیٹی ہے کہ انسان ماف کرنا سکتے ہیں یہ تو ایک ظلم انہوں نے ایک مثال دی امام علیہ السلام نے کہا ظلم اس کے علاوہ بہت ساری چیز ہو سکتی ہیں یہ تو امام نے کہا دنیا اور آخرت میں نیک اس چیز میں کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اسے ماف کرے نمبر دو ہے جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم کیا کرو سلح رحمی جو تم سے رشتہ قطع رحمی کر رہا ہے رشتے کو توڑ رہا ہے یہ تمہارا کیا کام ہے رشتے کو جوڑ یہ بھی ایک مشکل کام ہے ہم کیا کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہم سے بات کر ہم کیوں جانتے ہیں بردستی ہماری غلطی نہیں ہے میں نے پچھلے درس میں بھی ایک سلح رحمی کے سلسلے میں جروائد بھی بیان کی تھی دیکھیں یہ سلح رحمی خود ایک موضوع جتنے چیزیں بیان ہوئی ہیں خود ایک ایسا موضوع ہے جس کے فوائد کیا ہیں خود سلح رحمی کے روایت میں بیس فوائد بیان کیے گئے بہت روایت کہ انسان اگر سلح رحمی کرے تو بیس فوائد اس کو حاصل ہوں گے خود ایک موضوع ہے سلح رحمی کا کہ انسان سلح رحمی کرے گا تو اس سے کیا فائدہ ملے گا جو تم سے قطع رحمی کرے تم سے اپنے تعلق کو جوڑے تم اس سے اپنا تعلق جوڑو جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ سلح رحمی کرے جو تمہارا ساتھ یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے تمہارا ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا دیکھیں تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ برا کیا ہم کیوں کیا ساتھ اچھا کرے بھائی ہم کیوں کیا ساتھ اچھا کرے نہیں یہ معاف کرنا یہ معاف کرنا سلح رحمی کرنا دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ سلے رحمی انجام دے رہے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ معاف کرنے ایک والیٹی ہے ایک دفعہ کہ اس نے آپ پہ ظلم کیا ہے پھر معاف کرنا ہے ایک دفعہ کہ وہ آپ کے ساتھ قطع رحمی کر رہا ہے پھر اس کے ساتھ آپ کو سلے رحمی کر رہا ہے یہ تھوڑا سا ایک سٹیپ بڑھ کر رہے ہیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ سلے رحمی کر رہے ہیں دیکھیں ایک دفعہ کہ نہیں صلح رحمی کس کے ساتھ کر رہے معافہ رہا جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے جو تمہارے ساتھ تعلقات کو تھوڑے تو اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑو پھر آخری اور تیسی چیز امام نے فرمائی ہے جو تین چیزیں امام نے فرمائی دنیا تین چیزیں ہیں تین کامیں دنیا اور آخرت میں جو نہیں ہے تین نمبر ایک جو تم پر ظلم کرے معاف کرے نمبر دو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلح ارمی کو تیسرا کیا ہے جو تمہیں محروم کرے تو تم اسے عطا کرو کتنا مشکل ہے کام تینوں کام میں بار بار اس لئے اس کی تقرار کر رہا ہوں کہ پیکٹیکل ہی لائف میں مشکل ہوتا ہے اس لئے میں اس کو بار بار ہی کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہیں مشکل ہیں لیکن مشکل نہیں ہوتا لیکن اگر انسان انشاءاللہ تعالیٰ ان درسوں کا فائدہ یہ ہوگا ان دروس کا فائدہ یہ ہوگا یہ جو انسان اتنی محنت کر رہا ہے اتنی زہمت کر رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو اس سے سیکھے گا کہ یہی ہوگا اپنی زندگی کے اندر ورنہ انسان اگر پڑھنے کے بعد بھی اب یہ ایک موضوع آئے گا اگلے نشس میں کہ جس میں میں وہ چیزیں بیان کروں گا جو میں نے پیکٹیکلی طور پر بعض اوقات جگہوں پر دیکھی ہے کہ دین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو امام علیہ السلام کے اس میں آئے گا کہ کس طرح ہمیں کیا کام کرنا چاہیے دیکھیں یہاں پر تین چیزیں بہت مختصر امام نے فرکھا ظلم پانچ منٹ بھی نہیں لگے شاید بیان کرنے میں یہ کہیں اس تین چیزوں پر عمل کرنے میں پوری زندگی گزر جائیے پوری زندگی ہو سکتا بات گزر جائے تب بھی نہیں کر سکتا نہیں پیکٹیکلی طور پر کہنا کا بہت سکتا دیکھیں سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں کسی نہ کر آپ پر ظلم کیا ہے معاشرے کے اندر ہم کیا کہتا ہم بہت سے مسائل آتے ہیں کہ انسان اتنا زیادہ سخت ہو جاتے گئے پھر روز قیامت میں حساب کریں گے یہ بھی سخت ہے اس کے لئے بھی سخت ہوگا اگر خدا نہ کہا تھا اس نے واقعی نائنصافی کی ہے آپ کے ساتھ تو روز قیامت میں اس کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا لیکن کہتا ہے معاف کرنے کے صفحات رکھو معاف کر دو ٹھیک ہے اللہ جو ہے اس کا حساب خود ہی کر لے گا ہم آجی طرف سے اس کی گردن معاف ہے ہم آجی طرف سے اس کی گردن پر کوئی حق نہیں ہے ہم نے اس کو معاف کیا اللہ جانے اور وہ جانے ہم آجی طرف سے وہ بلکل بریو ذمہ ہے ونہا کہ یہ کہ نہیں ہم تو روز قیامت میں بدلہ لیں گے یا دنیا میں اس پر ظلم کر رہے ہیں موقع مل گیا آپ کو کبھی کبھی ہوتا انسان کو موقع نہیں ملتا ہاں تو انسان کبھی ظلم نہیں کرتا آپ دیکھیں خدا نہ کہا سا دس سال بعد بیس سال بعد کوئی ایسا چانس لگ گیا تو انسان کہتا اب یہ میرے ہاتھ اب اپنا بدلہ ہوتا رو بیس سال پہلے بھی اس نے ہم پر ظلم کیا تھا اب ہمارے ہاتھ میں پاور آیا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ہاں کیسے ہیں لوگ اور یہ سب چیزیں معاشرتی زندگی میں گھرے لو زندگی میں زیادہ ہیں گھرے لو زندگی میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں کہ انسان کہ خدا نہ کہتا کہ ظلم ہو گیا تو ہو گیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ظلم ہوا انسان نے کہا ٹھیک ہے پہ ہم نے ماف کر دیا لیکن کوئی کہتا ہے کہ ہم پہ بھی بیس سال پچیس سال ظلم ہوا اب ہمارا وقت آیا اب ہم بھی ظلم کریں گے لوگوں ہم نے بھی ظلم سایا تھا اس پہ کون آئے تھا ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں آئے تھا بہرحل یہاں پہ بھی دیکھا جائے گا کٹیگریز کون کون سی ہیں موارد کون کون سے ہیں اور بہرحل یہ سب چیزیں ہیں معاشرے میں ہیں یہ تو دیکھے امام صاحب میں کلی بات کی جو تم پہ ظلم کرے اب یہ دیکھا جائے گا ظلم کے نوعیت کیا ہے ظلم ہو رہا ہے تو انسان پر ٹھیک ہو گیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان پچیس تیس سال تک ظلم کو تحمل کرتا یہ بھی ہوتا اور اللہ نگر ایسا ہو یہ تو ہمارے شادنی قوم آنچ دیکھا سسٹم صحیح نہیں جس کی وجہ سے سب مسائل ہوتا علم نہیں ہے جس کی وجہ سے یا یہ بھی کہوں کہ علم ہونے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے یہ بھی کہوں گا میں کہ بعض وقت علم ہے لیکن بس سسٹم میں علم ہے دین ہے سب کچھ پڑھا ہے سب کچھ ہے لیکن مسائل وہی کے وہی چل لیں تو پھر اس دین کا کیا فائدہ وہ جو پڑھا اس دین کا کیا عمل ہے لہٰذا یہ کہ یہ جو امام نے فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو جو تم جو تم آرے ساتھ قطع رحمی کرے تم آرے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑ دے تم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرو تعلقات بناو کسی طریقے سے بھی انسان کوشش کرے کہ اس سے تعلقات کیونکہ دیکھیں سلح رحمی خونی رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی خونی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ خدا نے خواستہ خونی رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی نہ ہو وہ قطع تعلق کر رہا ہے لیکن ہم کسی طرح بھی تعلق جوڑیں تاکہ روز قائم ہم خدا کو جواب دے سکیں کہ پروادگارہ ہم نے تو کوشش کی تھی ہم نے تو کوشش کی ان سے تعلقات صحیح کرنے کی تعلقات استوار کرنے کی کہ بہت ان سے ہمارے تعلقات ہو جائیں لیکن انہوں نہیں اپنے تعلقات ہم سے نہیں جوڑے ہم کیا کر سکتا ہمارے لئے اپنی طور پر پوری حجت ہونی چاہیے اور تیسرا اور آخری تیسرا اور آخری یہی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا محروم جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اسے عطا کرو ہمیں نہیں دے رہا ہمارا کیا کام کا ہے اسے دیں اسے پہنچائیں کسی طرح اس کی مدد کریں آئیم علیہ السلام کی صیرت نہیں ہے کیونکہ امام کو محروم نہیں کرتا تھے یہ ہماری اپنی پیکٹیکل زندگی میں یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ جو ہماری پیکٹیکل اپنی زندگی میں کیونکہ میں دو تین چیزیں ہر درس میں ممکن ہے یا ہر دو مہینے تین مہینے میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ اس لئے کرتا ہوں کہ پیکٹیکل ہی زندگی میں بہت ساری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوتی اس لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ ایکٹیکل ہی زندگی میں ان چیزوں پر جو پڑھائی جاری ہے اس کو آج نہیں کوشش کرکا پڑھ لیا سیکھ لیا اب اسے عمل کرنے کی تاکہ وہ جو معاشرہ جتنا پیچھے کی درب جارہا ہے معاشرہ کب آگے بڑھے گا یہ ہم کب تک سنتے رہیں گے کہ معاشرہ ایسا ہے کب تک سنتے رہیں گے بلاخر ایک وقت تو ایسا آئے کہ انسان کوشش کر رہے اپنے معاشرے کو ماحول کو حد اقل اپنے گھر کو بلاخر ایک گھر دو گھر چار گھر پانچ گھر دس گھر جو جتنا سیکھتا ہے اس کو بہتر کرے یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ جو تمہیں محروم کرے امام فرماتا ہے جو تمہیں عطا نہیں کر رہا لیکن یہ انسان کی صفت وہ تو مجھے عطا نہیں کر رہا لیکن میں اسے عطا کرنے کی صفت وہ مجھے محروم کر رہا لیکن امام فرماتا ہے تم اسے عطا کرو تینوں میں دیکھیں ایک ایک來See میں بار بار repeat سکر تینوں میں ایک ایک quality کیا ہے ایک دفعہ کہ آپ عطا کر رہے ہیں نئی وہ نہیں ورا دیاں پر آپ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے امام کہتا ہے اس کو جو تمہیں عطا محروم کریں جو تمہیں محروم کریں اس کو عطا کریں جو تم پر ظلم کریں اسے معاف کریں پانچ منٹ ہے عطا نہ کرے نا آپ کو دینا نہیں حق نہیں ہے اس سے مرادی ہے کہ جو آپ کو محروم کرے جو آپ کو کسی چیز سے محروم کر رہا ہے محروم سے مراد ہے جو آپ کو عطا نہیں کر رہا مثال کے دور پر فرض کرنے گھر ہے جس میں آپ کا بھی حق بنتا ہے اور آپ کو نہیں مللا لیکن آپ کے میرے حق نہیں دے رہا ٹھیک ہے کوئی ہے لیکن میرے پاس جو کچھ ہے میں تو اسے عطا کروں میں تو اسے عطا کروں میں تو اسے دوں ٹھیک ہے میرا حق مجھے نہیں دے رہا لیکن میرے پاس ہے اور بھی پیسہ آیا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ میرا حق سے محروم کر رہا ہے یہ مجھے عطا نہیں کر رہا لیکن ممکن ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہو آپ اسے دے سکتے ہیں تو اس کے اندر ایک شرم حیائی کی میں اس کا حق عطا نہیں کر رہا ہوں جو مجھے دینا چاہیے لیکن یہ پھر بھی مجھے کسی نہ کسی طرح میری مدد کر رہا ہے یا کسی طرح مجھے میرا جو حق نہیں بھی تب بھی مجھے پہنچا رہا ہے یعنی یہ کیونکہ الفاظ مختصر ہیں اس کو کھولیں گے تو بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں سے سامنے گی محروم یعنی کہتا ہے جو آپ کو محروم کر رہے یعنی آپ کو عطا نہ کر رہے آپ کو نہ دے لیکن پھر بھی آپ اس کو دے وہ کسی مشکل میں ہو اس کی مدد ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے دس بیس سال پہلے کسی نے آپ کا حق کھایا آج وہ مشکلات میں آگیا آپ کو نہیں دیا اب آپ آج آپ کے پاس سائی بھی حیثیت بھی سب کچھ ہے آپ چاہیں تو اسے نہیں دیں فرض کریں فرض کریں آپ کے اختیار میں خدرت آپ کے پاس آگئے بکر ان کے وہ وقت آگیا کہ جب ہم اپنا وقت آگیا وقت ہم آپ پر پیسہ آگیا وقت آگیا ہمارے پاس اب آپ کے وقت آگیا اب آپ چاہیں تو نہیں دے لیکن امام کی حدیث آگئی انہوں نے ہمیں محروم کیا اب ہم انہیں محروم نہیں کریں اب ہم ان کو اتا کریں یہ یہ صفت ہے یہ کالٹیز جو ہے نا یہ اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے دورت پڑے محمد و عالم محمد امام علیہ السلام کا ایک قول ہے جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کمال کیسے حاصل کرے یا انسان اپنی زندگی میں کمال کو کیسے حاصل کرے سے پہلے بھی شاید دو سال پہلے ایک درس تھا اس میں امیر المومنین علیہ السلام کی روایت پیش کی تھی اس میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ چھے چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں آج جو گفتگو ہے وہ بھی کمال کی ہے اور بہت مختصر ہے کونسی چیزیں جو انسان کے اپنی زندگی میں انسان کو کمال تک پہنچائیں اچھا آپ دیکھئے یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو یہ بھی ہوگی کہ کمال ہے کیا چیز یہ بھی سوال ہو سکتا ہے لیکن سوال کو میں اس درس میں بیان کر چکا ہوں لیکن سب یہ بیان کروں گا کہ ہر انسان کمال جاتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک کمال حاصل کرے اپنی زندگی میں اس مقام تک پہنچے اللہ کے لیے اللہ کے آئیمہ السلام کے خوشنودی کے لیے اللہ کے رضائیت کے لیے انسان کمال حاصل کرے یعنی وہ کمال اسے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسے آ جاتی ہیں ان چیزوں کو عمل کرتا ہے تو وہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں جو پھر عام انسان میں نہیں ہوتی یعنی صاحب کمال جسم کہتے ہیں بہت ساری اس کی بسالیں ہیں آپ کے پاس ہم اسے کمال اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ شخص کوئی آ جائے آپ کے پاس اور آ کے فرض کر رہے ہیں آپ سے وہ کہے کہ آج آپ نے کیا کھایا آپ ابھی آپ کہاں جا رہی ہیں آپ کہاں سے آ رہی ہیں اگر کوئی آپ کو ابھی بتا دے تو آپ کیا کہیں گے کیا کمال کا آدمی کیا کمال ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایک ایسی چیز جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہو وہ اگر بیان کر دے تو انسان اسے کہتے ہیں یہ کمال اچھا کمال میں نے کہا مختلف طرح سوٹ امام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں اس روایت میں تین چیزیں امام نے نکل لی نمبر ایک جو پہلی چیزیں وہ کیا ہے دین کے اندر دین فہمی اور معرفت دین دین کو سمجھنا دین کی معرفت حاصل کرنا دین کو سمجھنا دین کی معرفت حاصل کرنا آپ دیکھئے اس کی مثال کیا ہوگی کہ بہت سے لوگوں کے بعد دین ہیں لیکن کمال دین شاید نہیں ہے جو یوں کہوں کہ دین ہے دین کی معرفت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اس کی مثال ہے آپ کے ذہن میں یہ کوئی مثال کہ دین ہے امام کیا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز انسان کو جو کمال تک پہنچاتی ہے وہ معرفت دین دین کے اندر معرفت دین کو سمجھنا فہم فہم ہی کہتا ہے دین کو سمجھنا فہم جسے ہم کہتے ہیں کہ دین کو انہوں نے مکمل سمجھائے پڑا نہیں ہے دیکھیں پڑھنا اور ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے اور سمجھنے وہی معرفت بھی ہوئی ہے معرفت کا دوسرہ نمعرفت ہے کہتے ہیں ہاں انہوں نے واقعی دین کو پڑھائے سمجھائے اور اس کی معرفت حاصل کی کچھ لوگ کیلئے کیا کہا جاتا ہے انہوں سے دین پڑھائے کربلا تو مثال ہے لیکن ہم اپنی پیکٹیکل زندگی میں پڑھائیں وہ تو عبادت میں دین کی بات کر رہا ہوں تھوڑا سا فرق ہے میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ دین وہ تو ٹھیک ہے عبادت بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس طرح عبادت معرفت پربیدگار نہیں کر رہے اس طرح خدا کو نہیں سمجھا ہم یہاں پر یہ تودی دے سکتے ہیں کہ جیسے خدا کو مانتے ہیں خدا ایک ہے مانتے ہیں اس کو کوئی شریک نہیں ہے مانتے ہیں کہ اس نے کہا عبادت کرو مانتے ہیں اس نے کہا گناہوں سے پریس کرو یہ سب چیز ہم قبول کرتے ہیں اللہ کی ایسا نہیں ہے کہ قبول نہیں کرتے لیکن عمل کی زندگی میں جب آتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں تو اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دین کو سمجھا ہے دین کی اس کو معلومات ہے بس اس کو دین کی معلومات ہے لیکن دین پر عمل نہیں کرتا اس نے سمجھنا تو اگلا سٹیپ ہو جائے گا بعض اوقات دین کو جو سمجھنا ہے وہ ہے کہ دین کو سمجھنا ہے اب اس کی جو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جو میں نے پیکٹیکل ارس کیا کہ پیکٹیکل چیز میں بہت زیادہ ہے اب ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو کم بھی ہو دیکھا گیا ہے کہ بہت سی خواتین بائی جہاب ہیں نین آرمی ہیں لیکن تصویر کھچوانے میں آپ دیکھئے ڈی پی پر میں مثال اس سے دی رہا ہوں یہ ہے کہ باز نہیں تصویر جو ڈی پی اچھا ٹھیک ہے ایک تفہہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پہلے بعد مکمل کرلوں پھر اس کی مثال دوں کہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں میرے حساب سے کیا غلطی کر رہے ہیں بعض اوقات اچھا ان کے اپنے جو فیمیر میمبر ہیں وہ سب مہرہ میں چلیں فرض کر لیتے ہیں وہ مہرہ میں تو مسئلہ نہیں ہے کہ ڈی پی پر ایسی تصویر لگائی ہے جو نام ایرم نہیں دیکھ سکتا یعنی نام ایرم دیکھیں تو حرام ہے بے حجاب تصویر ہے فیس بوک کے تصویر ہے بے حجاب ہے اور شب مسئلہ کیا ہے ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ رہی ہے مدرسے میں جا رہی ہے ایک سال سے نہیں پانچ سال سے جا رہی ہے چار سالوں کے مدرسے میں پڑھتے ہوئے اور اچھا اور بھی دین کے خدمات انجام دینے چلیں لیکن جب پریکٹیکل لائف میں ہم نے دیکھا یا بہت سے ایسے افراد ہیں پریکٹیکل لائف میں چاہے جینٹس کی بھی بات کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے خواتین جینٹس میں بھی ایسا ہی ہے کہ مذہبی ہے متضیین گھر آنا ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن پریکٹیکل زندہی میں دین نظر ہی نہیں آتا یا شادی بھی آگے اندر آپ دوسری مثال لے کہ دین کو پڑھا پانچ سال تک کسی مدرسے میں کسی جگہ حوزے میں گئے کہیں پر بھی گئے دین کو پڑھا معلومات ہے ہاں یہ واجب ہے معلومات ہے یہ حرام ہے سب پتہ ہے لیکن جب پیکٹیکل ہی گئے جہاں پہ مکمل پتہ چلا ہجاب ہونا ہے نام احرام احرام کا مسائل ہے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے شادی ایسی ہو رہی ہے جیسے پتہ ہی چلنا کہ یہ پانچ سال کہیں مدرسے میں پڑھیں ہیں یہ پانچ سال کہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے آٹھ سال دس سال مثال ہے کوئی دین بھی سیکھا ہے تو شاید یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین انہوں نے پڑھا ہے لیکن معرفت دین حاصل ہے یہ بھی مثال ہے خصوصاً ڈی پی پہ جو میں نے دیکھا ہے تجربہ جو کیا تجربہ سے مراد ہے کہ بہت بہت سے کسی انہیں نمبر مانگا مولانا اپنا نمبر دیتے جب نمبر دیا جب نمبر دیا ان کا پہنسی جایا تو ڈی پی پہ تصویر ایسی ہے کہ یہ کہنا پڑھا گیا پہلا تصویر چینج کر رہے ہیں تو پھر آگے بات کی جا سکے اب یہ کیا ہے دیندار لوگ ہیں کام بھی دین کا ہے یہ اب بہت سے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مذہبی متدین گھرانے ہیں مجلس کے لئے وعدالیا مولانا سے وعدالیا مجلس کے لئے مولانا سے اب جو مولانا نے اپنا میسیج کھول کے دیکھا تو تصویر ایسی تھی کہ وہ بھکا بھکا ہو گئے اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ مجلس کا بادہ لے رہے اچھے لوگ ہیں متدین لوگ ہیں مجلس کرانا چاہتے ہیں اور کہتے بھی کہ مولانا اچھے فضال والی مجلس پڑھایا لیکن تصویر کے حوالے سے جب دیکھا وہ تصویر ایسی ہے مثلا فیملی کے ساتھ یا فیس بوپے تصویر بہت سے لوگوں نے ڈالی میں جانتا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں یہ جو ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نماز پڑھنا اچھی ہے اچھی چیز نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں سب عبادت میں شامل ہیں یہ تو ضروری ہے اسی طرح اپنی زندگی میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھا کہ یہ دیندار کہتے ہیں لیکن اگر آپ فیس بوپے تصویریں دیکھیں ان کی وہ فیملی کے ساتھ ڈالی وہ پگنک پہ گئے میں ہیں اچھا یہ بھی دیکھا ہے کہ مجلس میں جب آئے ہیں تو بہجاب آئی خواتین فیس بوپے دیکھے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی مجلس میں وہی تھی جو مجلس میں آئی تھی تو یہ دین فہمی جو ہے نا معاملے فارا ہے معرفت دین کمال انسان انسان ایسی کمال تک نہیں پہنچتا یہ معرفت دین معرفت فہم یہ کیا ہے ہم لوگوں نے دین پڑھ لیا یہ دین ہے پیکٹیکلی زندگی میں بہت سے جگہوں پیسہ ہوا ہے چاہے مینارز کے اچھا ہے ضروری نہیں خواتین کے ساتھ مسئل ہو خواتین کے ساتھ بھی مسائل ہے اور جنٹ کے ساتھ بھی مسائل ہے جیسے مینارز دونوں آپ کے واقعات پیش کی دونوں ہمارے دوست نے ہمیں بتایا کہ میں انہی سمجھ میں آرہا کہ میں ان سے کیا کھوں کہ بھر جو تصفیر آپ نے لگائی وہ نامناسب تصفیر رہی ہے آپ کی وائیف کے ساتھ آپ کی تصفیر اچھی بات ہے دیکھیں ایسا تو نہیں آپ ڈی بی پہ لگا کے رکھیں اور سب نامحرم اسے دیکھیں اسی طرح وہ خاتون جو اچھا کام کرنا چاہتی ہے دین کا کام بنا چاہتی ہے اگر اپنے ہزبین کے ساتھ تصفیر ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں کوئی نامحرم نہ دیکھیں بس تو اب یہ میں اس نتیب پہ پہنچوں کہ یہ دین سیکھا ہے انہوں نے صرف اس کو معرفت حاصل نہیں کی جو امام نے کہا ہے کمال انسان کو جو کمال دیکھے کمال تک کمال تک ایسی انسان نہیں پوچھتا میں نے ارز کیا کہ کمال کیا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے واقعات بیان نہیں کہ پہلے مجلس میں ایک واقعہ بیان کیا تو میں دوبارہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ شاید وہ اب تک نہیں پہنچا وہ واقعہ کہ دیکھیں کمال کہتے کسے ایک استاد اور ایک شاگرد نجفہ جو شاگرد تھے وہ ان کے اپنے استاد پر ایک احتراز کرتا کہنے لگے میرے ایک استاد نے آیت اللہ جواد تبرزیب نجف کی جوتے وہ روزانہ دو گھنٹے وعدی السلام میں جاتے تھے دو گھنٹے شاگرد نے کہا کہ میں اپنے استاد ہی پوچھوں گا وعدی السلام میں کرتے ہیں جا کر دو گھنٹے وہ اپنے استاد کے متعلق یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں کہ آپ کیا کرتے ہیں دو گھنٹے جا کے بیٹھتے ہیں اور دو سوال اور تھے اس کے پاس دو سوال اور تھے وہ کیا ہم سے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ اس کے پاس تہران سے خط آیا نے گھر سے کہ تم واپس آجاؤ دوسرا سوال یہ تھا یعنی استاد سے مشورہ کہنا تھا جاؤں یا نہیں جاؤں اور دوسرا سوال اس کے بعد یہ تھا کہ جس کمرے میں وہ آرام کرتا تھا اس کے جو پہر جس طرف تھے وہ ایک علماری کی طرف ہو جائے تھا اس علماری کے ٹاپ فلور کے اوپر برکل اوپر والے حصے میں قرآن رکھا ہوئی اب وہ اس کے پاس یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ بے حرمتی ہے یا نہیں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے کہا یہ دو سوال اور تیسر سوال اپنے استاد کے مطالق تھا کہ میں اپنے استاد سے پوچھوں گا کہ آپ دو گھنٹے کیا کرتے ہیں وہاں پر نبغ زائے کرتے ہیں کہ تین سوال لے کے میں اپنے استاد کے پاس پہنچا کہتے ہیں جب استاد نے مجھے دیکھا تو فوراں کہا کہ میں جانتا ہوں تو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو یہ ہے کمال اب اس کو کمالی سے تعبیر کریں گے جو شیخ انساری کے واقعات میں سنائے تھے جس کے کان میں علی نے بسم اللہ پڑھی شیخ انساری جس کے کان میں علی نے سور حمد پڑھی شاگرد کے کان میں بسم اللہ پڑھی تھی نا تو دیکھیں وہ کس مقام پر پہنچے تھے تو انسان ان مقامات کو کیسے حاصل کرتا ہے سوال ہے یہ خود موضوع جو دو مہینے دین میں نے پرانا درسہ اس میں ہم نے یہ موضوع رکھا تھا اب دیکھیں یہ امام نے فرما انسان کمال اب اس استاد کے پاس جب وہ پہنچا تو استاد شاگرد کو دیکھ کے کہا کہ میں جانتا ہوں تم اس سے کیا پوچھا کہ تمہارا پہلا سوال یہ کہ تمہارے پاس خط آیا ہے تمہارے پیرنٹس کا کہ تم آجاؤ نجف چھوڑ دو کہا بلکہ پہلا سوال یہ تھا کہا کہ مت جاؤ نجف میں رہ کے پڑھو دوسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ جس کمرے میں تم آرام کرتے ہو تمہارے قدم تمہارے پیر وہ اس علماری کی طرف ہے اور جس پہ اوپر ٹاپ ہے ٹاپ فلوڈ پہ نہیں قرآن ہے اور تم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے گی یہ بے حرمتی ہے یا نہیں ہے کہا یہ بے حرمتی اس طرح مت سویا کریں تمہارے قدم اور تمہارے پیر جس طرف ہوتے ہیں اس طرف نہیں ہونے چاہیں اور تیسری بات تمہاری ہے کہ تمہارا تیسا سوال میرے مطالق تھا کہ میں دو گھنٹے وعدی السلام میں کیا کرتا ہوں کہ یہ تمہیں جو بتا رہا ہوں یہ وعدی السلام صحیح ملا ہے آپ دیکھیں صرف ایک لفظ ہے کمال تک انسان کو پہنچنا ہے تو معرفت دین ہونا چاہیے اب ہم میں نے ارس کے بار رہا کہ یہ دین کی معرفت میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ہم اپنی پیکٹیکلی زندگی میں کتنا دین کو سمجھتے ہیں کتنی ایسی شادیاں ہیں کتنے ایسے پرگرامز ہوتے ہیں کتنے ایسے پرگرامز ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم جائیں تو بہت لوگ متدین لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں شادی متدین گھرانی یہ لگتا کہیں سے بھی نہیں یہ وہ افراد ہیں جو ماشاءاللہ بیس سال پچیس سال تیس سال سے دعا اندبہ بھی سن رہے ہیں نماز بھی اولے وقت میں پڑھتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں روزی بھی رکھتے ہیں حج بھی کیا انہوں نے زیارت پر بھی جارے ہیں ماشاءاللہ تمام اچھی عبادت ہیں تمام اچھی چیزوں میں ہے موجود ہیں اور انہیں بھی چاہیئے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے محمد باغر علیہ السلام کی اقوال بھی پیش کی چیوں کی جو پہچان وہ بھی بہنگی لیکن اگر آپ شادی بیعہ ان کے دیکھ لیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے شادی بھی ہمیں نہیں جائیں گے صاف منا کر دیتے ہیں دروازے پر آئے گفٹ دیا بلا ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہم اور آپ کم از کم اتنا کریں ایسی شادیاں منقض ہونی چاہیئے ایسے پروگرام کہ آپ یہ کہیں کہ وقت کا امام آئے بس آپ کے میار یہ ہونا چاہیے کہ آیا کیا ہمارے ہاں کیا معرفت دین ہے جو ہم نے دین پڑھا کیا اس پر ہم نے عمل کتنا کیا جتنی چیزیں ہم نے امام باغر علیہ السلام کی پڑھی جتنی سنی اور دیگر آئیم علیہ السلام کی بھی کہ آیا دین کتنا ہے یہ ایک جملہ ہے معرفت دین دین کو امام کہتے ہیں دین کو سمجھنا معرفت حاصل کرنا ایک دفعہ تو دین کو پڑھ لیا آپ نے ایک دفعہ تو دین کو سمجھ لیا آپ نے ایک دفعہ تو دین کی معرفت اب دیکھیں میں نے دو تین مثال ایسی دی کہ وہ تدین کرانا ہے مذہبی کرانا ہے لیکن بہت چھوٹی چیزیں ہی تھی جس کی وقت یا تو انہیں علم نہیں ہے یا علم ہے تو پھر جانموش کے اگر انسانی اس کاموں کا انجام دے رہا ہے بہت دفعہ ہوتا ہے بہت چیزیں ہوتی ہیں لوگ کہتا ہمیں مولانا علمی نہیں کہ یہ گناہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے شاید لا علمی ہو لیکن بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہی تھی جو معاشرے میں ہمیں نظر آتی کہ اچھا یہ دیندار لیکن کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی دین میں شامل ہے اچھا اس کو بھی سمجھنا ہے اچھا اس پہ بھی عمل کرنا ہے یہ بھی ایک تو پہلی چیز دیکھیں امام علیہ السلام نے کیا بیان کی معرفت دین اور یہ جگہ جگہ آپ کو ملے گا جگہ جگہ یعنی میری تمام باتوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو اچھے کام کرے ہیں وہ خدا نہ خواستہ کوئی کہ مولانا نے کہا یہ اچھے کام کرنے والے ہیں یہ غلط کام کرتے ہیں نہیں وہ اچھے کام کرنے والے جو اچھے کام کو انجام دے رہے ہیں ان کے پاس شاید وہ معرفت نہیں ہے جو ہونی چاہیے یہ اصل بحث ہے کہ انہوں نے اچھے کام کی اور کرنے ہی چاہیے انسان اچھے کام کے ذریعے سے ہی ان تک پہنچے گا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ جو اچھے کاموں کو انجام دے تھے ساری زندگی انہوں نے اچھے کاموں میں لگا دی لیکن جب کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر شاید وہ فیصلہ تھا ہی نہیں کر پاتے یا جہاں پر جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مولانا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے اس کے خوشی کے خاطر ہے ایک ہی بیٹی اللہ نے دی اس کے خوشی کے خاطر ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ نے وہ بیٹی دی اسی کے نافرمانی جس اللہ نے بیٹا دیا اسی کے نافرمانی تو اس کا مطلب یہاں پر یہ سمجھ باتا ہے جو میں سمجھوں گے معرفت دین وہ نہیں ہے جو امام علیہ السلام دیکھے کمال انسان کو اتنی آزام سے حاصل نہیں ہوگا قروعانی دینی پڑے گی یہ انسان اس مرتبے پر حاصل ہوگا جس مرتبے کمال انسان اپنی زندگی کمال کو حاصل کرے اس مرتبے جب پہنچے گا تو اتنے آرام سے شاہد نہیں پہنچے گا اس کے لئے اس کو قروعانی دینی پڑے گی اس کے لئے اس کو بہت سی لوگوں سے باتشیت کرنی پڑے گی بہت سی جگہوں پر فیصلے کرنے پڑے گی اور اس کی وجہ بات ہوگا پھر وہ تربیت ہے اگر تربیت اچھی ہے تربیت ہے تو بچے بھی مان جائیں گے نہیں ہو تو پھر مشکلات کو سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ بہتر کرے تو انسان اس کمال کی منزل امام فرماتا ہے کمال کی پہلی منزلیں معرفت دین دین کو سمجھنا معرفت فہمدن دین دین کو سمجھنا دوسری چیز امام نے فرمائی سختیوں اور مشکلوں کے سامنے سبر کرنا جو انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں سختی آتی ہیں اس پر انسان سبر و تحمل کرے انسان سبر کرے مشکلات کے سامنے یہ انسان کو دیکھے کامیابی کی زندگی کمال تک پہنچاتے ہیں انسان رونا پٹنا شروع نہیں کرے بہت دعاوی چھوٹی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ دعایٰ کے سب کو تمام پر ودگارہ مصیبت تھے محفوظ رکھے لیکن انسان زندگی مصیبت آتی ہے انسان تحمل کرے اجلا میں مجلسی کی بیٹی کا غالباً واقع ہے آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب ایمان میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ آیت اللہ اللہ مجلسی کی بیٹی ایک مرتبہ زینے سے گر گئی زینے سے گریں تو چھوٹ بھی لگی چھوٹ لگی تو تمہیں تحمل تھا سکون تھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا درد نہیں ہو رہا کہاں درد ہو رہا ہے تو کہتا ہوا ویلہ کیوں نہیں ہے کہا کہ اللہ مجھے اس درد کے عوض میں جو ثواب دے گا وہ ختم ہو جائے گا اس درد کے عوض میں جو اللہ مجھے عجرہ ثواب دے گا وہ ختم ہو جائے گا اس لئے دادہ ویلہ نہیں ہے تکلیف ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے اور خود ابھی انشاءاللہ کال اور امام کا آئے گا اسی میں زمین میں بیان کر دوں یہاں پر ہے امام علیہ السلام کا کال ہے امام یہ بھی کال امام باقر علیہ السلام کا زمینی طور پر بیان کرتا جاؤں دورت پڑے محمد عالم کیا حسن بسری راوی ہے حسن بسری راوی ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی باتیں ایسی باتوں سے آگاہ نہ کروں وہ پانچ باتیں امام نے فرمائی ہیں پانچ باتیں امام علیہ السلام نے فرمائی حسن بسری کہتے ہیں امام نے ہم سے پانچ باتیں فرمائی اور ہم سے کہا کہ میں تمہیں ان باتوں سے آگہ نہ کروں جو تمہیں بحث کی طرف لے جائے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے اب جو پانچ باتیں آئیں اس کی کیا kuality ہے کیا خصوص ہے وہ انسان کو کہا نہیں جائے گی بحث کی طرف پہلا امام نے فرمایا کہ یہ نیکی ہے اور یہ ایسی نیکی یہ پانچ چیزیں نیکی ہیں اور یہ پانچ چیزیں وہ نیکی ہیں جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں نمبر ایک اس میں پہلی چیز ہے اپنی مصیبت کو چھپا نمبر ایک کیا ہے اپنی مصیبتوں کو چھپا نمبر دو اپنے صدقے کو جو نیکی یہاں پر بھی چھپا انسان کہتا ہے نیکی کو بھی انسان کو چھپانا چاہیے یہاں پر رہتا ہے صدقہ صدقہ یہ نہیں نہیں کہ انسان اپنی مصیبتوں کو چھپا امام فرماتے ہیں انسان اپنی نیکیوں کو چھپا پھر تیسی چیز امام فرمائے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤں رکھو دیکھیں یہ شیوکش پیچان میں بھی آئے تھا یہاں پر بھی امام فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نیکی ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی دھکیلے ہی ایک ہوتا ہے لے جانا ایک ہوتا ہے دھکیلنا کہ جان ہی نا اس کو دھکیلو جنت کی طرف دھکیلنے ہم کہتا ہے اس کو کسٹ کے لے کر آو کہ امام فرماتے ہیں اس کو جنت کی طرف دھکیلا جائے گا جو اگر یہ کاموں کو انجام دے گا کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤں کرو پھر فرمایا امام نے آگے کیوں کیونکہ کیونکہ اس میں اللہ کی رضایت ہے مام آپ سے اگر ہم نیکی کا سلوک کریں نیک کام کریں تو مام فرمایا اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس میں اللہ راضی ہے اس میں اللہ کی رضایت ہے یہ اللہ کے رضایت کا سبب بنتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے پھر امام نے فرمایا چوتھی جس itin امام نے فرمائی ہاں اس جملے کی تقرار زیادہ کرو کونسا جملہ ہے لَهَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ہم نے کہا اس جملے کی تقرار جتنی زیادہ ہو سکتی اس جملے کی تقرار زیادہ کرو یہ جملہ اور اس قرآن امام علیہ السلام نے کہا اچھا کیوں کہ یہ جملہ ہے لَهَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ جو جملہ ہے جنت کے خزانہ میں سے ایک خزانہ ہے پھر اس کے بعد آخری جمعہ امراء میں فرمایا کہ محبت کرو محبت کرو محمد سے اور آل محمد سے دیکھیں پانچ چیزیں ہیں جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں وہ ہیں یہ نیکی ہے اور یہ ایسی نیکی جو تمہیں جنت کی طرف دکھے لے جائے جائے گا یہ پانچ نیکی ہیں امام علیہ السلام نے فرمایی میں دوبارہ جلدی جلدی دورا دیتا ہوں پہلی اپنی مصیبتوں کو چپاؤ دو اپنی نیکیوں کو چپاؤ تین نیکی کا صلوق کرو چار کسرہ سے پڑھو پانچ کیا ہے محبت عالمان دیکھیں یہ خود پانچ ایک درس ہے اگر آپ ہر ایک چیز کو درس دینا چاہے پانچ چیزیں آپ موضوع رکھیں مائر عمضان مبارک میں اگر آپ کو درس دینا ہے اس کو موضوع رکھیں وہ پانچ چیزیں کون سے تھی نیکی ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جائیں گے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی مصیبت کو لوگوں سے ڈسکس کرو وہ 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 ڈیپینڈ کرتا ہے وہ شروع کے اندر یہ شروع میں کہ شروع تک انسان اب محفوظ کرے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں اس روایت میں یہ نہیں دکھا اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب تک چھپانی ہے شروع کے لیے بعض اوقات ایک شاید ہے کہ تین دن تک چھپا جیسے انسان کے لیے ہے کہ انسان اپنی نیکی کو چھپا نیکی کے لیے تو آئے گا لیکن مصیبتوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے بیان نہ کرے یہ بھی ہے حاجت کے لیے جیسے آیا ہوا ہے کہ انسان حاجت کسی سے بیان نہ کرے اللہ سے توسل کر اللہ سے مانا اب یہ مصیبت میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسی مصیبت ہے ہو سکتا ہے کہ دو تین دن گزر گئے اب آپ کی نہیں سمجھ میں آرہا یہ پریشانی کوئی ایسی آئی ہوئی کہ جو پیرنٹس مل کے حل کر سکتے ہیں یا کسی کے دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے تو وہ ٹھیک اس کے ڈسکس کرنے کے حاصل ہوگا یہ بھی ایسا ہی ہوگا لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں روایت میں دن نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چند دنوں تک انسان ان مصیبتوں کو چھپا یہ نہیں کہ بہت اوقات آتا تھا ابھی پہلا دن آپ نے فوراں بولنا شروع کر دیا یہ بھی ہو سکتا ہے ہوگی یہ روایت ہو سکتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں میں نے کہا نہیں کہ اب اس میں پانچ چیزیں امام نے بہت مختصر بیان کی کہ یہ ایسی نیکی ہے جو جنت کی طرف دیکھ یہ یہ آیا ہے اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا بہت اوقات اچھا اب مصیبت سے مراد مصیبت کیا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کونسی مصیبت ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اب بہت سی جگہ ایسا ہوگا کہ آپ کو مجبوراً کسی سے ڈسکس کرنا پڑے گا بغیر ڈسکس کے وہ مسئلہ لے گا تو آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا یا ایک آدھ دو دن تین دن انسان تحمل کرتا ہے کہ دو تین دن تحمل کر لیتا ہے کوئی ایسی مصیبت ہے کہ جو ٹھیک ہے انسان تحمل کر رہا ہے اور اس میں تحمل میں ہی حل ہو جائے تو الگ ہے لیکن بات اوقات ایسا ہوگا کہ ایک دن دو دن تین دن نہیں اب مجبوراً یہ کسی سے ڈسکس کرنا پڑے گا کسی بھی دوسری کو اس کو شریک کرنا پڑے گا تاکہ وہ مل کر جو اس مسئلے کو حل کر دو یہ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں آئی ایم پھر اپنی اس روایت کے اوپر آ جائیں یہ روایت ہو دیکھیں میں نے زمینی طور پر آپ کے سامنے بیان کی زمینی سے مراد ہے کہ یہ بھی ایک امام صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جنت میں امام فرمائے کہ کونسی وہ چیزیں جو انسان کو جنت میں پہنچا گی امام بکر نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا آئیے ہم اپنی اس روایت پر کہ جو کمال ہے انسان کمال میں پہلی چیز کیا تھی پہلی چیز انسان اگر چاہتا ہے اپنی زندگی میں کمال حاصل کرے دس بارہ منٹ تک میں نے اس کی اور آپ کو مثالیں بھی دے دی ہیں اس کی اور بھی مثالیں ملیں گے آپ خود دیکھئے گا اپنی پریکٹیکل زندگی میں کہ کہاں پر لوگ دین کو پہل رہے ہیں اور کہاں پر لوگ دین کو سمجھ رہے ہیں اور کہاں پر لوگ دین کی معرفت ہے یا آپ خود جب پریکٹیکل لائف پر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آجائے کہ ہاں یہاں دین صرف پڑھا گیا ہے معرفت نہیں ہے ان کو دین کی اچھے لوگ ہیں سب کچھ صحیح ہے لیکن یہاں جو فیلے حرام ہو رہا ہے ہونا نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ ہیں جیسے دین کو پتا ہی نہیں وہ ایک الگ کیس ہے ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں پتا ہے اس کے باوجود یہ کام نہیں کر رہے ہیں معرفت نہیں دین کی اور دو امام نے فرمایا ہے مسئبتوں اور مسئبتوں پر سبر کریں سختیوں پر مسئبتوں پر مشکلوں پر تحمل کریں سبر کریں اور تیسری چوچی تھی امام علیہ السلام فرمائی کہ اپنی زندگی کے اخراجات جو ہیں اس کے اپنی زندگی کے اخراجات کے اندر میانہ روی اختیار کریں اس کو معلوم ہو کہ اس کا نظم و زب نجھے کیسے چلانا ہے زندگی کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے کہ جس طرح انسان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے مہانہ آ رہا ہے میانہ روی اختیار کریں دیکھیں جو پیسہ انسان کے پاس آ رہا ہے اس کا نظام صحیح ہونا چاہیے اس کا سسٹم سے ہونا چاہیے یہ بھی نہیں کہ انسان بہت زیادہ بہت زیادہ کنجوت ہو جائے یا بہت زیادہ انسان جو اسراف کریں میانہ روی جیسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر میانہ روی ہو اپنی معاش کے اندر جو ہے وہ میانہ روی اختیار کریں جو پیسہ آ رہا ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے نظام کو درست کریں میانہ روی اختیار کریں اپنے زندگی جو جیسے کہتا ہے نظب و زب معاش کا نظب و زب صحیح ہونا چاہیے کبھی بہت زیادہ اتنا ہائی فائی نہیں ہو بہت زیادہ اتنا جو پیسے آ رہے ہیں مہانہ آ رہے ہیں اس کے سسٹم کو وہ برقرار رکھیں اس کے سسٹم کے اندر وہ اس کو اس طریقے سے بیان کریں جیسے روایت میں آئے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے اس سسٹم کو صحیح کریں تو تین چیزیں امام علیہ السلام نے اس روایت میں بیان کی اب آئے یہ تین دوسری چیزیں یہ بھی امام محمد باخر علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا کتنی چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا اچھا اب اس قسم کی روایت آپ کو ملیں گی ایک اور روایت بھی انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے وہ روایت ہے وہ بھی حدیث خوصی ہے یہ بھی حدیث خوصی ہے امام نے فرمایا کہ اللہ فرما دا وہ ہے حدیث خوصی کہ جس میں اللہ نے جناب موسیٰ سے گفتو کیے اور کہا موسیٰ ہم نے چھے چیزوں کو چھے چیزوں میں رکھا چھے چیزوں کو چھے چیزوں میں رکھا پھر انشاءاللہ اس کو کبھی بیان کریں گے آج جو روایت ہے وہ ہے تین چیزوں کی یعنی کبھی ایسا ہوتا کہ انسان پہلا دنیاوی مثال بھی اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں اس کی مثال ہے کہ ہم اپنا پیلنس اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں بینگ میں زیورات کہاں رکھتے ہیں لوکر میں یعنی ہم کسی چیز کو کسی چیز میں رکھتے ہیں جو چیز جس ہوتی ہے بعض وقت چیزوں کو ہم کہیں رکھواتے ہیں تو اس سے ایک مثال ہے کہ بعض وقت کچھ چیزیں کہیں رکھی جاتی ہیں تو اب اللہ نے بھی تین چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا اچھا وہ کون سی تین چیز ایک سوال ہے نمبر ایک اللہ نے اپنی رضائیت کو کہاں رکھا اللہ نے اپنی رضائیت یعنی خوشنودی اللہ راضی کیسے ہوتا ہے رضائیت یعنی خوشنودی اللہ خوش کیسے ہوتا ہے بہت آسان وہ جواب آئے کرو میں سوال پیش کر رہا ہوں سوال ہے یہ یہ ایک سوال ہے میں تینوں سوال پیش کروں گا پھر تینوں جواب دوں گا پہلا سوال کیا امام فرماتے ہیں امام باغر فرماتے ہیں اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا ٹھیک ہے نمبر ایک اللہ نے اپنی رضائیت کو کہاں رکھا ایک نمبر دو اللہ نے اپنی ناراضگی کو کہاں رکھا اللہ کیسے ناراض ہوتا کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا اور نمبر تین ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنے اولیاء کو کہا رکھا یہ تین سوال نمبر ایک جواب کیا نمبر ایک کا کہ اللہ نے جو آپ نے بیان کیا وہ اس کا ایک مزداخ ہے یعنی اس کا ایک مزداخ مراد ہے کہ وہ بھی ایک چیز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رضائیت کو اپنی خوشنودی کو نیکی کے کاموں میں رکھا اور ان نیک کام میں سے ایک کام یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی مخلوق کو خوش ہو اور جو روایت ہے اس میں عبادت بھی آئی ہے بندگی آئی ہے اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے اللہ عبادت سے خوش ہوتا ہے اللہ بندگی سے خوش ہوتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بندگی کرے خدا کی رضا میں راضی نہیں جیسا ہے یعنی خدا یعنی بندہ اس چیز پہ راضی رہے جس پہ خدا راضی ہے اب آئیے یہاں پر بھی میں پانچ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک روایت بہن کو وہ کونسی روایت ہیں کہ جب پانچ میں امام کس کی عیادت کیلئے گئے جابر کی سنا ہے اپنے واقعہ جب جابر کی عیادت کیلئے گئے جابر وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر سے لے کر پانچ میں امام تک یعنی کتنے سات محصوم ہوگئے پانچ امام دو محصوم وہ جابر ہوئے جنہوں نے سات محصوم کا دور دیکھا پانچ میں امام کو کہا تھا نا پیغمبر نے کہا تھا جابر سے جابر تم میرے پانچ میں بیٹوں سے ملو گئے اس کو میرا کیا کرنا سلام کے جب جابر کے عیادت کے لئے پانچ میں امام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہاری طبیعت کیسی ہے جب پوچھتے ہیں جابر کیا جواب دیتے ہیں کابر کہتے ہیں کہ مولا میں زندگی کو موت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں زندگی پر میں بیماری کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کس پر؟ صحت پر اور میں فخر کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کس پر؟ دولت پر تین چیزیں جابر نے بیان کی تین چیزیں جابر نے بیان کی کہ میں موت کو ترجیح دیتا ہوں زندگی پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں صحت پر اور فقر کو ترجیح دیتا ہوں موت پر اب سنیے پانچویں امام کا جواب پانچویں امام نے کیا جواب دیئے یہ ہے امامات پانچویں امام نے کہا اے جابر تم نے تو بیان کر دیا کہ ہم امام جو ہیں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اگر اللہ ہمیں دولت دے تو ہم راضی اللہ ہمیں دولت نہ دے تو ہم راضی اگر اللہ ہمیں بیمار رکھے تو ہم راضی ہیں اللہ ہمیں صحیح دے تو ہم راضی ہیں اللہ ہمیں زندگی دے تو راضی ہیں اللہ ہمیں اگر موت دے دے تو ہم راضی ہیں یعنی امام علیہ السلام نے ایک میار دیا کہ اللہ کی رضایت سب سے مہم چیز ہے اور اس کا عجر و ثواب پھر پیغمبر کی روایت ہے کہ مرنے کے بعد جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں پھر ان کے پرودگارِ عالم انہیں کیا عجر و ثواب دے گا وہ ایک الگ پیغمبر کی روایت ہے اس کو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس کا عجر و ثواب کتنا ہے یعنی انسان اگر صرف اسی طرح زندگی بسر کر لے کہ میں کہا پرودگارا میں کچھ نہیں جو چو جیسے چاہا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے یہ مشکل ہے لیکن اگر انسان ایسا چاہے گا تو اس کو مرنے کے بعد بہت عجر و ثواب ملے گا کہ ہو سکتا ہے زندگی میں وہ مشکل حالات میں رہ رہا ہے مشکل حالات میں رہ رہا ہے جہاں پر چلیں اور قصہ میں آپ کو سنا دوں جانب دعوت جانب دعوت نے پرودگار سے سوال پوچھا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے جنت میں میرا پڑوسی کون ہے تو کیا کہا فلا شہر میں جاؤ فلا خاتون ہے جو جنت میں تمہاری پڑوسی سنا وہ واقعہ آپ نے تو اس کا کیا تھا اس نے کیا کہا ہے کیا اس میں سب نے کہا سمنا واقعہ سناوے تو تھا کیا اس میں یہ تو بتا ہے نہیں نہیں وہ واقعہ نہیں 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 میں تو بتاؤں گا لیکن سر سب نے ایسے ہلا ہے تھا نا تو میں کہا سر سب نے سر ہلا دو سکتا سناو تو میں پہ پوچھ لوں کیا ہے ہے وہ الگ ہے وہ بھی ہے وہ الگ ہے وہ عیسیٰ جنب عیسیٰ کا وہ جنب عیسیٰ کا ہے ہاں وہ جنب عیسیٰ کا واقع ہے جنب دعوت کا ہے یہ واقعہ یہ ہے کہ جنب دعوت نے پروردگار تھے کہا جنات میں میرا پڑوسی کون ہے تو جنب خدا نے کہا فنا شہر میں جاؤ فنا خاتون تمہاری پڑوسن ہیں اج جب جنب دعوت ان کے پاس پہنچتے تو تو پوچھا کہ تمہارا کونسا ایسا عمل ہے کونسا ایسا عمل ہے جس نے جنب دعوت 就 میری پڑوسن ہو کونسا تمہارا ایسا نے کہا میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے بہت زیادہ اسرار کے جانبے دعوت نے کہا نہیں جب تک بتاؤ کہ نہیں جاؤں گا نہیں کوئی تو تمہارا عمل ہے کوئی تو ایسا عمل ہے تو اس نے کہا شاید یہ عمل ہو سکتا ہے کہ ہو کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں میں اس پر صبر و تحمل کرتی ہوں اور اللہ سے اس کا دور ہونے کا بھی تقادن نہیں کرتی میں کہوں اللہ جب تک تو نے اس کو رکھا ہے مصیبت کو رکھ جب تو اس چاہے گا اس کو دور کر دے تو دور کر دینا میزانِ لکمہ میں یہ روایت کو لکھا میزانِ لکمہ یہ ہے کہ یعنی جو کہاں ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا دیکھیں میں نے کہاں ہے کہ خدا نہ خاصتا فرض کرنا اللہ اللہ کی رضائی دیئے کہ انسان دو سال بیمار رہے فرض کر لیتے ہیں دیکھیں کیا بندہ اس پہ راضی ہوگا شاید راضی نہیں ہوگا کہاں اللہ میں مجھے جلدی فید دے بھئی مجھے بیمار نہیں رہنا دیکھیں شاید کوئی خدا کا بندہ جیسا تو چاہتا ہے ٹھیک ہے تیری رضائیت میں میں راضی ہوں تو پھر اس کا عجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اس کا دیکھیں نا اس نے کہا جانب دعوت نے کہا اسے یہ تیرا عمل ہے جو جنت نے میرا پڑوسی بنایا یہ عمل ہے تمہارا جس نے جنت نے میرا پڑوسی تم کو بنایا کہ اللہ کی طرف سے آنے علی پریشانی ہے اللہ کی طرف آنے علی مشکلات جو ہیں جو آ رہی ہیں ایک تو یہ اور خدا ہم کیا دعا کرتے ہیں خدا ہوندہ پربدگارہ اس کو جلد سے جلد ہم سے دور کر دیں وہ کہتی نہیں جانب دعوت سے کہتی میں یہ دعا بھی نہیں کرتے میں کہتی ہوں خدا تُو جب چاہے جب اس کو دور کرتے ہاں مجھ سے مانگو لیکن خدا نے یہ بھی تو ہے ہم یہ بھی دیکھیں فرق ہے دونوں میں خدا نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو کیا مانگو دعا مانگو دعا میں کیا مانگو سوال یہ ہے نا دعا میں کیا مانگو کہ انسان دعا مانگ رہا ٹھیک مجھے یہ چاہیے بہتر ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں انسان بات ہوگا دعا مانگتا لیکن اللہ اس کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اللہ اس کی مسئلہت نہیں سمجھتا یعنی اس کی بھی روایت ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی اس کی کیا ازباب ہیں وہ بھی اپنے مقام پر ہے کہ اس کا عجر و ثواب کیا ملے کا وہ الگ ہے لیکن مسئلہتا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی وہا ہوگا کہ کبھی دعا قبول نہیں ہو رہی ایک سال بعد دو سال بعد جب آپ کو اس کا نتیہ پتہ چلتا آپ کہتے ہیں شکر پر پر دیگار اچھا وہ قبول نہیں اچھا وہ قبول نہیں کیوں پتہ یہ مسئلہت آجاتی ہم کو تو علم غائب نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے خود انسان کہتا ہے ہاں اچھا وہ دعا قبول نہیں دو سال پہلے اگر قبول ہو جاتی تو میں فضاد چھ مینے بعد اگر پتہ چلتا ہے چھ مینے بعد سال بار تو کہتا ہے کیوں کہ وہ دو سال تک انسان دعا مانگ رہا تھا چھ مہاں تک دعا مانگ رہا تھا لیکن جب اس کا نتیہ پتہ چلتا ہے تو وہ خود کہتا ہے ہاں اچھا ہوا یہ کام نہیں ہوا کیوں اس سے علم نہیں تھا جب بات میں علم ہوا کسی بھی مسئلہت کہتا ہے تو یہ الک چیز ہے لیکن ایک ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ خود ایک موضوع ہے ردائید پرودگار جیسے خودہ چاہے جیسے خودہ چاہے خود ایک میں نے ارز کیا اور اس کا آجور و ثواب اپنے مقام پر جو سالی نواہی تھی کہ محمد باخر کی میں نے آپ کے سامنے ارز کی تو اب آئیے ہم پہلے اس نقطے پر پہنچیں کہ پہلی چیز اللہ نے محمد باخر نے کہا پہلی چیز اللہ کی رضایت ہے اللہ نے اپنے خوشندی کو کہاں رکھا ہے نیکی کے کام یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے ہو سکتا ہے کہ جس چھوٹے چھوٹے نیکی کے کسی چھوٹے کام کو حقیر سمجھے ہو سکتا ہے یہی چھوٹا نیک کام اللہ کی رضایت کا سبب بن جائے یعنی نیک کام اللہ کی رضایت کا سبب ہے اب چھوٹا بڑا نہیں ہے اس میں خودانا قصہ انسان نے بڑا عمل کیا لیکن اس میں ریاکاری دکھا دی بڑا کام کیا اس میں دکھاوا ہو گیا کام بڑا ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ کو اس لئے پسند نہ ہے کہ اس میں انسان کی اللہ کی رضایت سامن نہیں تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا کام تھا ایک لمحے کا کام تھا لیکن اللہ کی رضایت تھی کسی مومین کا جگڑا تھا آپ نے جگڑے کو سالف کر دیا ایک پانچ منٹ کے اندر تین منٹ کے اندر تو ہو سکتا ہے اللہ اس سے اتنا راضی ہو جائے تو یہ کہ اللہ نے اپنی رضایت کو نیکی کے کاموں میں رکھا ہے اس نیک کاموں میں عبادت بھی ہے اس روایت میں جو بائی بائن کر رہا ہوں اس میں ترجمہ جی لوگوں نے کیا اس میں نیک کام عبادت تیساری چیزیں انہوں نے بیان کی دوسرا سوال کیا تھا یہ ہوگی ہے نیک کام دوسرا سوال کیا تھا اللہ نے اپنے ناراضگی کو کہاں رکھا یعنی ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے ناراض اس کا میار کیا ہے فارمولہ کیا ہے اس کا میار اور فارمولہ ہے گناہ اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہ کے کام میں رکھا ان میں سے جو انہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے ترجمہ میں کہ یہ کام یہ بھی کہا کہ غصہ مثال دی ہے غصے کی اور بھی بہت ساری چیزیں کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ انسان کوئی چھوٹا گناہ ہے یہ چھوٹے تھی گناہ سے کیا فرق پڑتا ہے کونسا اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو تبھی کہا جاتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھے کہ چھوٹا اسے انجام دے تو کونسا اللہ ناراض ہو جائے گا یا نیک کام کی مشاعر دے رہے ہیں چھوٹا نیک کام تھا آپ نے کہا یہ نیک کام تو ہم تو بڑے بڑے کرتے ہیں کونسا چھوٹا نیک کام کریں کیا تو ہوتے چھوٹے نیک کام کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹا نیک کام اللہ کے خوشنودی کا سبب بن جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹا گناہ جسے آپ چھوٹا سمجھ نہیں ہو سکتا ہے وہی چھوٹا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو لہٰذا اب آپ دیکھیں اس روایت میں صرف دو جملے بھی تک بائیں تیسر جملے آئے گا آپ تین روایت کو دیکھیں پوری زندگی انسان کی امام فرماتے ہیں یعنی تین سوال کے جواب میں اگر آپ دیکھیں تو پوری زندگی یعنی ہماری زندگی اسی پر ہو کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور اللہ ہم سے ناراض نا تو دو چیزیں تیسری چیز کیا تھی اللہ نے اپنے اولیاء دوستوں کو رکھے اللہ نے اپنے اولیاء اور دوستوں کو انسانوں میں رکھا تب یہ کہ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھا چاہیے ایسا نہ ہو کہ خدا ناکہ صاحب ہماری نگاہ میں ہم سوچیں کہ یہ تو بہت حقیر ہے کسی بھی لحاظ سے ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں کسی بھی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں خدا ناکہ صاحب یہ حقیر نہیں ایسا نہیں ہے اب یہاں پر نجف کا ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں گا نجف میں ایک طالبین یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب درس میں جاتے تھے تو ایک طالبین تھا اب لوگ سب اس کو کہتے تھے پاگل کہتے تھے کسی بجا سے کہتے تھے نہیں لکھا کتاب وہ شہرت پالی اس نے پاگل کہتے تھے اللہ بھی تر جانے کیا وجہ ہوگی لیکن لوگ اس سے پاگل کہتے تھے وہ طالبین کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں جلدی میں تھا اور میں درس میں بغیر وضو کے پہنچ گیا اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں وضو کروں تو میں بغیر وضو کے جب درس میں پہنچا تو جس سے ہم لوگ پاگل کہتے تھے ایک مرتبہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ آج درس میں بغیر وضو کے آئے ہو یہ ہے جس سے ہم خدا نخصہ جیسے ہم حقیر سمجھ جاتے ہیں اللہ کے نظر اس کا مقام کتنا تب ہی کہا جاتا ہے کہ کسی کو انسان حقیر نہ سمجھے کسی بھی لحاظ سے میں مثالیں اس کے نہیں دے رہا کہ کس جہز سے ہم سمجھتے ہیں وہ میں ہم مثالیں نہیں دے رہا بہت جہز ہیں ہمارے معاشرے میں بھی ان کو چھوڑتے ہوئے لیکن کیا ہے کہ انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے ہو سکتا ہے خدا نہ کہا سا جس کو اپنے حقیر سمجھا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا اولیاء بندہ دوست بندہ تو لہٰذا اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کو انسانوں میں رکھا ہے یہ امام محمد عباقر علیہ السلام کی ایک روایت تھی اور ایک آخری روایت ٹائم بھی میرے خالے مکمل ہو رہا ہے ایک آخری روایت کے چار کاموں کو انجام دو تو چار چیزیں حاصل ہوں گی چار کاموں کو انجام دو تو چار چیزیں حاصل ہوں گی یہ بھی محمد باقر علیہ السلام نے دور پڑے محمد عالم امام فرماتے امام فرماتے جو سج بولے گا اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہوا جو سج بولے گا اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہوا ایک نمبر دو جس کی نیت اچھی ہوگی اس کی روزی میں اضافہ ہوگا نمبر ایک جو سج بولے گا اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہوگا دو جس کی نیت اچھی ہوگی اس کی روزی رس و روزی میں اضافہ ہوگا نمبر تین جو کوئی بھی اپنے اہل و آیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا اچھے اخلاق سے گفتو کرے گا امام فرماتے ہیں یہ اس کا کام یہ جو اس کا عمل ہے یہ نیکی میں شمار ہوگا یہ جو اس کا عمل ہے جو اپنے اہل و آیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا امام فرماتے ہیں کہ یہ اس کا عمل نیک شمار ہوگا اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ نیکی شمار ہوگا اور اس کی زندگی میں اضافہ ہوگا دو چیز ہوگی یعنی اپنے پیرنٹ کے ساتھ اہل و آیال کے ساتھ انسان اچھے اخلاق سے پیش آنے گا دو فائدہ امام نے بیان کیے ایک تو یہ نیکی شمار ہوگی اور ایک ہے اس کی زندگی میں اضافہ ہوگا پھر چوتھی اور آخری چیز امام نے فرمائی کہ کوئی شخص بھی عالم نہیں بن سکتا کوئی بندہ بھی کوئی شخص بھی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ دو کاموں کو انجام نہ دیں یعنی دو کاموں سے پرہیز کریں دو کام انجام دو کاموں سے پرہیز کریں اگر کسی نے یہ دو کام انجام دیئے تو وہ عالم نہیں بن سکتا بالاتر ہیں جو بالاتر ہیں ان سے حسد نہ کریں تو امام فرما دیں کہ جو ان سے بالاتر ہیں مافوق ہیں بالاتر ہیں اوپر ہیں اگر کسی کو عالم بننا ہے تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا کہ عالم نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک وہ ایک پہلی چیز کو جب تک نہ چھوڑے وہ کیا ہے کہ جو اپنے تینے مافوق اور بالاتر ہیں جو ان سے اوپر ہیں ردبے میں اوپر ہیں کسیiska چیز میں ان سے حسد نہ کریں اور نمبر دو دوسرا کام کیا کرے ہیں جو ان کے ماتحج نیچے ہیں جو ان سے نیچے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھیں دو کام یہ انجام اگر جو شخص دے گا اگر یہ کام دو کام انجام نہ دو تو امام فرماتے ہیں وہ شخص پر عالم بنے گا یعنی عالم بن نہیں سکتا اگر کسی کو عالم بننا ہے تو وہ ان دو کاموں کو انجام نہیں دے گا یعنی جو اس سے بالاتر ہیں مفوق ہیں بڑے لوگ ہیں یعنی علم ہے ردبے میں بڑے ہیں تو ان سے حسد نہ کریں اور جو ان سے ردبے میں نیچے ہیں جو ان کے ماتحج نیچے ہیں جو ان سے ردبے میں نیچے ہیں یا ان کے جسے ہم کہتے ہیں کہ ردبے میں نیچے ہیں مثلا تو کیا کہ ان کو حقیر نہ سمجھیں ان کو حقیر نہ سمجھیں ان کو چھوٹا نہ سمجھیں تو یہ چار کام اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چار کاموں کا انجام دو تو تمہیں چار چیزیں حاصل ہو چاہیں گے نمبر ایک سج جو بولے گا اس کامل پاکی دا ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی اس کی روزی میں ادافہ ہوگا جو کوئی اہل و آیال سے اچھے اخلاق سے پیچھ آگا یہ نیکی شمار ہوگی اس کی عمر میں ادافہ ہوگا اور عالم بن نہیں سکتا جب تک دو کاموں کو انجام نہ دے اگر عالم بننا ہے تو یہ دو چیزیں اسے انجام دینی ہوگی یعنی ان دو چیزوں کو انجام دے یعنی پرہیس کرے ان چیزوں سے پرہیس کرے گا ان دو چیزوں سے پرہیس کرے گا تو عالم بنے ایک حسد نہ کرے اپنے معافہ بالا طرح سے حسد نہ کرے دوسرا جو ان کے نیچے ہیں ان کو حقیر نہ سکتا تو انسان پھر عالم بنے گا درود پڑے محمد و عالم محمد